اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیاء بن یحیاء مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والا کپڑوں میں سے کیا پہنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرتا نہ پہنو اور نہ ہی اماماہ باندھو اور نہ ہی شلواریں اور نہ ہی موزے پہنو سوائے اس کے کہ جس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے پہن لے اور ان کو اتنا کٹ لے کہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنو کہ جس میں زعفران اور ورس ہو یحیٰ بن یحیٰ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیناہ یحیٰ سفیان بن عیناہ زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام باندھنے والا کیا پہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احرام والا نہ کمیز پہنے اور نہ عمامہ باندھے اور نہ ٹوپی اور نہ ہی شلوار اور نہ ہی کپڑا کہ جس کو ورس لگی ہو اور نہ ہی وہ کپڑا جسے زعفران لگی ہو اور نہ ہی موزے سوائے اس کے کہ اگر کوئی جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے مگر ٹکنوں کے نیچے سے کاٹ لے یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے والے کو زعفران یا ورس رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا اور فرمایا جو آدمی جوتیاں نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور ان موزوں کو ٹکنوں کے نیچے سے کاٹ لے یحییٰ بن یحییٰ ابو ربی زہرانی قتیباہ بن سعید حماد یحییٰ حماد بن زید عمرو جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے شلوار ہے جو چادر نہ پائے اور جو آدمی جوتیاں نہ پائے وہ موزے پہن لے یعنی احرام والا آدمی محمد بن بشار محمد یعنی ابن جعفر ابو غسان رازی بہز شعباہ عمرو بن دینار حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرافات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا اور پھر یہ حدیث ذکر فرمائی ابو بکر بن ابی شعباہ سند کے ساتھ روایت ہے اور ان راویوں میں سے کسی نے بھی عرافات کے خطبہ کا ذکر نہیں کیا سوائے اکیلے شعباہ کے احمد بن عبید اللہ بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جوتیاں نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور جو آدمی چادر نہ پائے تو وہ شلوار پہن لے شیبان بن فروق حمام عطا بن ابی رباح حضرت صفوان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام میں تھے کہ ایک آدمی آیا وہ خلوق لگا ہوا جباہ پہنے ہوئے تھا یا کچھ زردی کا نشان تھا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا حکم فرماتے ہیں کہ میں عمرہ میں کیا کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کے چاروں طرف سے پردہ کیا گیا اور یہ علا کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی نازل ہونے کی کیفیت دیکھو یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پپڑے کا ایک کنارہ ہٹا دیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراتے لے رہے ہیں راوی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ آواز اونٹ کی طرح ہامپنے کی تھی جب وحی جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمرہ کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خوشبو کے نشان دھو ڈالو اور جباہ اتار دو اور اپنے عمرہ کے عامال کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو ابن ابی عمر سفیان عمرو عطا حضرت صفوان بن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ جعرانہ میں تھے اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور اس آدمی کے اوپر ایک جباہ تھا اور اس کو خوشبو لگی ہوئی تھی اس آدمی نے عرض کیا کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور مجھ پر جباہ ہے اور اس پر خوشبو بھی لگی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تو وہ کر جو تو اپنے حج میں کرتا تھا اس نے عرض کیا کہ میں کیا یہ قپڑے اتار دوں اور ان سے خوشبو دھو ڈالوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو تو اپنے حج میں کرتا تھا وہی اپنے عمرہ میں بھی کر زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج علی بن خشرم حضرت عیسیٰ بن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ صفوان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خبر دیتے ہیں کہ یعلا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں جس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑے سے سایاہ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس پر خوشبو سے آلودہ جباہ تھا تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ جس نے کمراہ کا احرام باندھا ہو اور اس نے ایسا جباہ بھی پہنا ہوا ہو کہ خوشبو سے آلودہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموچ رہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے یعلا بن امیہ کی طرف اشارہ کیا یعلا فوراں آ گئے اور کپڑے میں سر ڈال کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور زور سے سانس لے رہے ہیں کچھ دیر بعد جب وحی کی کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے جس نے مجھ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا تھا تو اس آدمی کو تلاش کیا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو تیرے ساتھ لگی ہے اسے تین مرتبہ دھو ڈال اور جباہ اتار دے اور پھر اپنے عمراہ میں وہی اعمال کر جو تو اپنے حج میں کرتا ہے اقباہ بن مکرم محمد بن رافع ابن رافع وحب بن جریر بن حازم عطا حضرت صفوان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ جعرانہ کے مقام میں تھے اور اس آدمی نے عمراہ کا احرام باندھا ہوا تھا اور اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال زرد آلود اور اس کے جسم پر ایک جباہ تھا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے عمراہ کا احرام باندھا ہے اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے جسم سے جباہ اتار دے اور اپنے سر اور داڑھی کے بالوں سے زرد رنگ دھو ڈال اور جو تو اپنے حج میں کرتا تھا اپنے عمراہ میں بھی اسی طرح کر اسحاق بن منصور ابو علی عباد اللہ بن عبد المجید رباہ بن عبی معروف عطا حضرت صفوان بن یعلا اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے پرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی خلوق خوشبو سے آلودہ جباہ پہنے ہوئے آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عمراہ کا احرام باندھا ہے تو میں کس طرح کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا اور حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو خود ایک کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے اور میں نے حضرت عمر سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے تو میں کپڑے میں سر ڈال کر دیکھنا چاہتا ہوں تو جب آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو معمول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں چھپا لیا اور جب وحی کی کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمرہ کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والا کہا ہے تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جباہ اتار دو اور تیرے ساتھ جو خوشبو کا نشان لگا ہے اسے دھو ڈال اور پھر اپنے عمرے میں وہی اعمال کر جو تو اپنے حج میں کرتا ہے یحیی بن یحیی خلف بن ہشام ابو ربیع قتباہ حماد یحیی حمد بن زید عمر بن دینار تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذل خلیفہ میخات مقرر فرمایا اور شام والوں کے لیے جحفہ اور نجد والوں کے لیے قرن اور یمن والوں کے لیے یلم لم کو میخات مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دوسرے علاقوں میں سے ان مواقیت کی حدود میں آئیں چاہے ان میں سے کسی کا ارادہ حج کا ہو یا عمراہ کا اور جو ان کے علاوہ اپنے علاقوں میں رہنے والوں میں سے ہوں تو وہ اپنی حدود سے احرام باندھیں گے یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے ابو بکر بن ابی شہباہ یہیہ بن ابی آدم وہیب عبداللہ بن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مدینہ والوں کے لئے زلحلیفاہ اور شام والوں کے لئے جحفاہ اور نجد والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن والوں کے لئے یلملم مقات مقرر فرمایا اور ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو حج اور عمرہ کے ارادے سے دوسرے علاقوں سے ان میکات والے علاقوں میں آئیں اور جو لوگ ان میکات والی جگاہ کے اندر ہوں تو وہ اسی جگاہ سے احرام باندھیں یہاں تک کہ مکہ والے مکہ مقررمہ ہی سے احرام باندھ لیں یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے رہنے والے زلحلیفاہ سے اور شام کے رہنے والے جحفاہ سے اور نجد کے رہنے والے قرن سے احرام باندھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والے یلملم کے مقام سے احرام باندھیں حرملاہ بن یحییہ احرام باندھنے کی جگہ انہوں فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو میں نے خود تو نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے یحییہ بن یحییہ یحییہ بن ایوب قطعبہ بن سعید علی بن حجر یحییہ اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والوں کو حکم فرمایا کہ ذلح لیفاہ سے احرام باندھیں اور شام کے رہنے والوں کو حکم فرمایا کہ جہفاہ سے اور نجد والے قرن سے احرام باندھیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والے یلملم سے احرام باندھیں اسحاق بن ابراہیم روح بن عباداہ ابن جریج حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احرام باندھنے کی جگہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے پھر آخر تک فرمایا راوی ابو زبیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے زہر بن حرب ابن ابی عمر سفیان زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے رہنے والے ذلح علیفہ سے احرام باندھیں گے اور شام کے رہنے والے جوہفہ سے احرام باندھیں گے اور نجد کے رہنے والے قرن سے احرام باندھیں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ذکر کیا گیا ہے اور میں نے خود نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والے یلملم سے احرام باندھیں محمد بن حاتم عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کی جگہوں یعنی میکات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ زلح لیفہ ہے اور دوسرا راستہ جوہفہ ہے عراق والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ذاتِ عرق ہے اور نجد والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ قرن ہے جبکہ یمن والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے یحیاء بن یحیاء تمیمی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھا لبئی کا اللہم لبئی کا لبئی کا لا شریق لک لبئی کا ان الحمد والنعمت لک بالملک لا شریق لک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلبیہ کے ان کلمات میں یہ زیادہ کرتے ہیں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور تیرے احکام کی فرما برداری کے لیے حاضر ہوں ساری بھلائیاں تیرے قبضہ و قدرت میں ہیں میں حاضر ہوں اور رغبت اور عمل تیری طرف ہے محمد بن عباد حاتم یعنی ابن اسماعیل موسیٰ بن اقباہ سالم بن عبداللہ بن عمر نافع مولا عبداللہ حمزہ بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جب وہ زلح لیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور فرمایا تلبیہ کا ترجمہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ ہے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلبیہ کے ساتھ ان کلمات کا اضافہ کرتے تھے لبیکا لبیکا وسعدیکا والخیر بیدیکا لبیکا والرغباء الیکا والعمل محمد بن مسنہ یحیاء یعنی ابن سعید عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح تلبیہ سیکھا ہے پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی حرملاہ بن یحیاء ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے خبر دیتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو جمعے ہوئے تلبیہ کہہ رہے تھے لبائکا اللہم لبائکا لبائکا لا شریق لکا لبائکا ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلیمات پر اضافہ نہیں فرمایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذل حلیفہ میں دو رقتیں پڑھیں پھر جب اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ذل حلیفہ کی مسجد کے پاس آ کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کے یہ کلیمات پڑھ کر احرام باندھا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کلیمات کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے لبیکا اللہم لبیکا لبیکا وسعدیکا والخیر فی یدیکا لبیکا والرغباء علیکا والعمل عباس بن عبد العظیم نظر بن محمد یمامی اکریماح یعنی ابن عمر ابو زمیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مشرقین کہتے تھے لبیکا لا شریقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے حلاقت ہو تمہارے لئے اس سے آگے نہ کہو مگر مشرقین کہتے اے اللہ تو اس کا مالک ہے لیکن اس کے مملوک کا تو مالک نہیں ہے یہ کہتے اور بیت اللہ کا تواف کرتے یحیی بن یحیی مالک موسی بن اقباح حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بیدہ ہے جس کے بارے میں تم رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ نہیں پڑھا سوائے زلح لیفاہ کی مسجد کے قطعباح بن سعید حاتم یعنی ابن اسماعیل موسی بن اقباح حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا جاتا کہ احرام تو بیدہ سے ہے تو آپ فرماتے کہ بیدہ تو وہ ہے جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ نہیں پڑھا سوائے اس درخت کے پاس جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کھڑا ہو گیا یحیی بن یحیی مالک سعید بن عبی سعید مقبوری حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی اور کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عبداللہ نے فرمایا اے ابن جریج وہ کیا ہیں ابن جریج نے کہا کہ ایک یہ کہ میں نے آپ کو قابہ اللہ کے دو رکن یمانیوں کے سوا کسی کونے کو چھوٹے ہوئے نہیں دیکھا دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بغیر بالوں والے چمڑے کی جوتیاں پہنتے دیکھا اور تیسرا یہ کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ سے رنگتے ہیں اور چوتھا یہ کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں تھے تو آپ نے آٹھ زل حجہ کو احرام باندھا جبکہ مکہ میں رہنے والے لوگ چاند دیکھتے ہی احرام باندھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو رکن یمانیوں کے چھونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو رکن یمانیوں کے علاوہ اور کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور بالوں کے بغیر چمڑے کی جوتی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایسے چمڑے کی جوتی پہنے ہوئے تھے کہ جس میں بال نہیں تھے اور اسی چمڑے میں وضو کرتے اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ ایسی جوتی پہنوں اور زرد رنگ کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ کے ساتھ رنگا کرتے تھے اسی لیے میں بھی زرد رنگ کے رنگنے کو پسند کرتا ہوں اور باقی احرام باندھنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ احرام باندھتے ہوں یہاں تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر ٹھہر جاتی تھی حارون بن سعید ایلی ابن وحب ابو سخر ابن قسیت حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باراہ مرتبہ حج اور عمرہ کیا تو میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ سے چار خصلتیں دیکھی ہیں پھر آگے اسی طرح حدیث بیان کی سوائے حلال کے واقعہ کے ابو بکر بن عبی شعباہ علی بن مسحر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رکاب میں اپنا پاؤں رکھا اور سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر زلح حلیفہ میں کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا تلبیہ پڑھا حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج سوالح بن قیسان نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا جس وقت اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زلح لیفاہ میں اپنی سواری پر سوار دیکھا پھر جس وقت وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا حرملاہ بن یحیہ احمد بن عیسی احمد حرملاہ ابن وحب یونس ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلح لیفاہ میں رات گزاری اور مناسک حج کی ابتدا یہیں سے کی اور اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی محمد بن عباد سفیان زہری قرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت احرام باندھا تو میں نے خوشبو لگائی اور بیت اللہ کے تواف سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ہوئے احرام کھولا تو اس وقت بھی یہی خوشبو لگائی عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب افلح بن حمید قاسم بن محمد سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت احرام باندھا تو میں نے احرام کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف سے پہلے احرام کھولا تو اس وقت بھی خوشبو لگائی یحیاء بن یحیاء مالک عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے احرام کی وجہ سے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھیں خوشبو لگایا کرتی تھی اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف سے پہلے حلال ہوتے احرام کھولتے ابن نمیر عبید اللہ بن عمر قاسم سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کھولتے اور احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی تھی محمد بن حاتم عبد بن حمید ابن حاتم محمد بن بکر ابن جریج عمر بن عبداللہ بن عرواہ قاسم سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجات الوداع کے موقع پر احرام کھولتے اور احرام باندھتے وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے زریراہ خوشبو لگائی ابو بکر بن عبی شہباہ زہیر بن حرب ابن عیناہ زہیر سفیان حضرت عثمان بن عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے وقت کون سی خوشبو لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ اور اچھی خوشبو ابو قریب ابو عسامہ حشام عثمان بن عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے آپ کو جس قدر اچھی خوشبو لگا سکتی میں آپ کو خوشبو لگاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے محمد بن رافع ابن ابی فدیک زحاق ابی رجال سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھنے لگتے اور احرام کھولنے لگتے خوشبو لگاتی اور یہ کہ توافِ افازاہ سے قبل جو خوشبو پاتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی یحیی بن یحیی سعید بن منصور ابو ربیع خلف بن ہشام قتبہ بن سعید یحیی حماد بن زید منصور ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہک رہی ہے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں خلف راوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم احرام کی حالت میں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو احرام کی وجہ سے تھی یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب یحییٰ ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہک رہی ہے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ رہے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ زہر بن حرب ابو سعید عشج وقیع عمش ابی ذحا مسروق سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہک رہی تھی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کہہ رہے تھے احمد بن یونس زہر عمش ابراہیم اسود مسلم مسروق سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں آگے حدیث اسی طرح ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حکم ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہکتی ہوئی دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں ہیں ابن نمیر مالک بن مغول عبد الرحمن بن اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہکتی ہوئی دیکھتی تھی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں تھے محمد بن حاتم اسحاق بن منصور سلولی ابراہیم بن یوسف ابن اسحاق بن ابی اسحاق سبیعی ابی اسحاق اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احرام باندھنے کا ارادہ ہوتا تھا تو میں اچھی سے اچھی خوشبو جو میں پاتی آپ سلی اللہ رضی اللہ رضی اللہ زہاق بن مخلد ابو عاصم سفیان حضرت حسن بن عبداللہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے احمد بن منیع یعقوب دورقی حشیم منصور عبدالرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی والے دن اور بیت اللہ کا تواف کرنے سے پہلے وہ خوشبو لگاتی تھی کہ جس میں مشک تھی سعید بن منصور ابو کامل ابو عواناہ سعید ابو عواناہ حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ خوشبو لگاتا ہے پھر صبح کو احرام باندھتا حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میں صبح کو اس حال میں احرام باندھوں کہ میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو اگر اگر اپنے جسم پر تار کول کے دو قطرے مل لوں تو میں اس کو پسند کرتا ہوں ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا اور میں نے ان کو خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا کہ میں صبح کو احرام بندھوں اس حال میں کہ میرے جسم سے خوش بو مہک رہی ہو اگر میں اپنے جسم پر تار کول کے دو قطرے لگا لوں تو یہ میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش بو لگائی پھر آپ اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ پر تشریف لاتے پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو خوش بو پھوٹ رہی ہوتی یحیی بن حبیب حارسی خالد یعنی ابن حارس شعبہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش بو لگاتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ پر تجریف لاتے پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو خوش بو پھوٹ رہی ہوتی ابو قریب وقیع مسعر صفیان حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تار کول کے دو قطروں کو مل کر سباہ کرو اس بات سے کہ میں سباہ کو احرام باندھوں اور میرے جسم سے خوش بو پھوٹ رہی ہو حضرت ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا اور انہیں حضرت ابن عمر کے اس قول کی خبر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش بو لگائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہن میں مشغول ہوئے پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو احرام باندھا یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوائی ودان ودان میں دال مشدد ہے کہ مقام پر ایک جنگلی گدہ حدیعہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدہے کو اسی پر واپس لوٹا دیا حضرت صعب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے چہرے میں کچھ غم سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے یہ گدہ واپس نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں یحییٰ بن یحییٰ محمد بن رمح قتباہ لیس بن سعد عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حسن حلوانی یعقوب سوالح اس سند حضرت زہری سے روایت ہے کہ حضرت سعب بن جس ساماہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و علیہ و سلم کو ایک جنگلی گدھا بطور حدیعہ پیش کیا آگے حدیث اسی طرح ہے جیسے پچھلی گزری یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان بن عیینا حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جنگلی گدھے کا گوشت حدیعہ کے طور پر پیش کیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سعب بن جسام آہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جنگلی گدھے کا حدیعہ پیش کیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم احرام میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اس کو انہی پر واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر احرام میں نہ ہوتے تو ہم تجھ سے اس کو قبول کر لیتے یحیٰ بن یحیٰ معتمر بن سلیمان منصور حکم محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حکم عبید اللہ بن معاز حبیب سعید بن جبیر ابن عباس حضرت حکم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضرت سعب بن جس ساماہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا ایک پاؤں ہدیہ کیا اور شعبہ کی روایت میں حضرت حکم سے ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا پچھلا دھڑ جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے ہدیہ ہدیہ اور شعبہ کی ایک روایت پر حضرت حبیب سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا ایک حصہ ہدیہ ہدیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس فرما دیا زہیر بن حرب یحیی بن سعید ابن جریج حسن بن مسلم تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت زید بن عرقم جب آئے تو ان سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تو نے مجھے شکار کے اس گوشت کے بارے میں کیا قبر دی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کی حالت میں حدیہ کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ آپ کو شکار کے گوشت کا ایک عزو حدیہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم اسے نہیں کھاتے کیونکہ ہم احرام میں ہیں وآلہ ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم قاہ کے مقام پر پہنچے تو ہم میں سے کچھ لوگ احرام میں تھے اور کچھ بغیر احرام کے تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک جنگلی گدھا تھا میں نے اپنے گھوڑے پر زین کس لی اور میں نے اپنا نیزہ لیا پھر میں سوار ہو گیا مجھ سے میرا چابک گر گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے میرا چابک اٹھا دو اور وہ ساتھی حالت احرام میں تھے تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس چیز پر ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے پھر میں اترا اور میں نے چابک رکھا اور پھر سوار ہو گیا تو میں نے اس جنگلی گدھے کو جا کر پکڑ لیا اور وہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا میں نے اسے نیزہ ہمارا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا ان میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ تم اسے نہ کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آگے تھے میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال ہے تم اسے کھالو یحییٰ بن یحییٰ مالک قطباہ مالک ابی نظر نافع مولا ابی قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کسی راستے پر تھے تو حضرت حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے احرام والے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے اور خود ابو قطاداہ احرام کے بغیر تھے ساتھ ساتھ سے سوال کیا کہ وہ ان کو ان کا چابک کوڑا اٹھا دیں انہوں نے انکار کر دیا پھر حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کوڑا مانگا تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا تو پھر انہوں نے خود نزا پکڑا اور پھر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر اس گدھے کو پکڑ کر قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کھایا اور کچھ نے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ ایک کھانا ہے جسے اللہ نے تمہیں کھلایا ہے اتعباح مالک زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو نظر کی حدیث کی طرح روایت ہے سوائے اس کے کہ زید بن اسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے سوال بن مسمار سلامی معاز بن ہشام یحییٰ بن ابی کسیر حضرت عبداللہ بن قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ حدیبیہ کو چلے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احرام کی حالت میں تھے اور وہ میرے باپ احرام کی حالت میں نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بیان کیا گیا کہ دشمن غیقاہ میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چلے حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے تو میں نے ایک جنگلی کو دیکھا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس پر نیزہ مار کر اسے روک لیا پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا اور ہمیں ڈر لگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے کہیں الہدہ نہ ہو جائیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی تلاش میں نکلا کبھی گھوڑے کو بھگاتا اور کبھی آہستہ چلاتا آدھی رات کو بن غیفار کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کہا ملے تھے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو تاہین کے مقام میں چھوڑا ہے اور آپ سقیہ کے مقام میں آرام فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے اسی جگہ جا کر ملا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں اور انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے علیہ نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ان کا انتظار فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ان کا انتظار فرمایا پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے شکار کیا ہے اور اس سے بچا ہوا میرے پاس کچھ گوشت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ تم کھاؤ حالانکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے ابو کامل جہداری ابو عوانہ عثمان بن عبداللہ بن موہب حضرت عبداللہ بن عبیق تعداہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم حج کرنے کے لئے نکلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے ساتھ نکلے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ کو ایک طرف پھیر دیا حضرت ابو قطاد بھی انہی میں تھے تو آپ صلی اللہ رہو علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا کہ تم سمندر کے ساحل پر چلو یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر ملنا راوی کہتے ہیں کہ سب لوگ سمندر کے ساحل پر چلے تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی طرف پھرے تو انہوں نے احرام باندھ لیا سوائے حضرت ابو قطادہ کے کہ انہوں نے احرام نہیں باندھا اسی دوران وہ چل رہے تھے کہ انہوں نے جنگلی گدھے دیکھے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان پر حملہ کر کے ایک گدھی کی کونچیں کٹ دیں پھر وہ سب اترے اور انہوں نے اس گوشت سے کھایا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے گوشت تو کھا لیا ہے حالانکہ ہم تو احرام میں ہیں حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچا ہوا گوشت ساتھ رکھ لیا اور جب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم احرام کی حالت میں تھے اور ابو قطادہ احرام میں نہیں تھے ہم نے جنگلی گدھے دیکھے تو ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک گدھی کی کونچیں کٹ دیں پھر ہم اترے اور ہم نے اس گوشت سے کھایا پھر ہم نے سوچا کہ ہم تو شکار کا گوشت کھا بیٹھے ہیں حالانکہ ہم تو احرام میں ہیں اور شکار کا بچا ہوا گوشت ہم نے ساتھ اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کا شکار کا ارادہ تھا یا شکار کی طرف کسی نے کسی چیز کے ساتھ اشارہ کیا تھا صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکار سے بچا ہوا گوشت بھی تم کھالو محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قاسم بن زکاریہ عبید اللہ حضرت شیبان کی ایک روایت میں ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حکم دیا تھا کہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگلی گدھوں پر حملہ کریں یا اس کی طرف کسی نے اشارہ کیا اور چعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اشارہ کیا تھا یا کیا تم نے شکار میں مدد کی تھی یا تم نے شکار کیا تھا شعبہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عن تم فرمایا یا اسد تم فرمایا عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیی بن حسان معاویہ ابن سلام یحیی حضرت عبداللہ بن عبیق تعدہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ان کے باپ خبر دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ غزوا حدیبیہ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ سب نے عمرہ کا احرام باندھ لیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا اور اسے اپنے احرام والے ساتھیوں کو کلایا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ ہمارے پاس اس کا گوشت بچ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و رسول نے نے فرما تم اسے کھاؤ حالانکہ وہ سارے احرام کی حالت میں تھے احمد بن عبدہ زبی فزیل بن سلیمان نمیری ابو حازم حضرت عبداللہ بن عبیق تعدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ احرام کی حالت میں نکلے اور حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ حلال تھے احرام کے بغیر اس کے بعد اسی طرح حدیث ہے اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اس کا ایک پاؤں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وہ پاؤں ان سے لیا اور اسے کھا لیا احرام میں تھے آگے چیز سے حکم دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تو پھر تم اسے کھا لو زہیر بن حرب یحیی بن سعید ابن جریج محمد بن منقدر حضرت معاز بن عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت طلہا بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ساتھ تھے اور ہم احرام کی حالت میں تھے کہ ان کے لئے ایک پرندہ حدیہ لایا گیا اور حضرت طلہا سو رہے تھے تو ہم میں سے کچھ نے وہ کھا لیا اور کچھ نے پرہیز کیا تو جب حضرت تلہا جاگے تو انہوں نے ان کی موافقت کی جنہوں نے کھایا تھا اور فرمایا کہ ہم نے احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ کھایا ہے حارون بن سعید احمد بن عیسی ابن وحب مخرمہ بن بکیر عبید اللہ بن مقسم قاسم بن محمد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار جانور عزا دینے والے ہیں اور ان کو حرم اور غیر حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے چیل کوہ چوہ کاتنے والا کتہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے کہا کہ سامپ بارے بارے تیرا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ اس کی زلط کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا سامپ ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر قطاداہ سعید بن مسیب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور عیزہ دینے والے ہیں انہیں حرم اور غیر حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے سامپ سیاہ و سفید کوہ چوہ کاٹنے والا کتہ اور چیل ابو ربیع زہرانی حماد ابن زید حشام بن عرواح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ جانور عزاد دینے والے ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے بچھو چوہ چیل کوہ اور کاٹنے والا کتہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر حضرت ہشام نے اس سند کے ساتھ اسی طرح بیان کیا ہے ابو عبید عبید اللہ بن عمر قواری یزید بن زریع معمر زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ جانور عیزہ دینے والے ہیں جن کو حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے چوہ اور بچھو اور چیل اور کوہ اور کاٹنے والا کتہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ عزاد دینے والے جانوروں کو حرم اور غیر حرم میں قتل کرنے کا حکم فرمایا پھر یزید بن زریع کی حدیث کی طرح ذکر فرمایا ابو ابو طاہر حرم اللہ ابن واہب یونس ابن شہاب عروا بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام جانوروں میں سے پانچ جانور عیزہ دینے والے ہیں جن کو حرم میں بھی ختل کیا جا سکتا ہے قوہ چیل کاٹنے والا کتہ بچھو اور چوہا زہیر بن حرب ابن ابی عمر ابن عیینا زہیر سفیان بن عیینا زہری حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ ان کو حرم میں اور احرام کی حالت میں قتل کرنا کوئی گناہ نہیں چوہا اور بچھو اور کوہ اور چیل اور کاٹنے والا کتہ حرم اللہ بن یحیی ابن واہب یونس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں میں سے پانچ جانور ایسے ہیں جو کلی طور پر عزا دینے والے ہیں ان کے قتل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں بچھو اور کوہ اور چیل اور چوہ اور کٹنے والا کتہ احمد بن یونس زہیر حضرت زید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ احرام والا کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات میں سے کسی نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا یا فرمایا کہ احرام والے کو حکم دیا گیا کہ وہ چوہے اور بچو اور چیل اور کٹنے والے کتے اور کو قتل کر دے شیبان بن فروخ ابو عوانہ حضرت زید بن جبیر سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ احرام کی حالت میں کن جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ متحارہ نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاٹنے والے کتے چوہے اور بچھو اور کوہ اور سامپ کے قتل کرنے کا حکم فرماتے تھے اور فرمایا کہ نماز میں بھی انہیں قتل کر دیا جائے یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنے میں احرام والے پر کوئی گناہ نہیں کوہ چیل بچھو چوہ کاٹنے والا کتہ حارون بن عبداللہ محمد بن بکر ابن جریج حضرت ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے احرام والے کے لئے جانوروں کے قتل کرنے کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا سنا حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جانوروں میں سے پانچ ایسے جانور ہیں کہ ان کے قتل کرنے میں احرام والے پر کوئی گناہ نہیں کوہ چیل بچو چوہ کاٹنے والا کتہ اتیباہ ابن رماح لیس بن سعد شیبان بن فروخ جریر یعنی ابن حازم نافع ابو بکر ابو بکر ابی شہباہ علی بن مسحر ابن نمیر عبید اللہ ابو کامل حماد ایوب ابن مسنہ یزید بن حارون یحیی بن سعید نافع ابن عمر ان سندوں کے ساتھ حضرت حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا پھر اسی طرح آگے حدیث بیان کی فضل بن سحل یزید بن حارون محمد بن اسحاق نافع عباد اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ جن کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں وہ جانور کہ جن کو حرم میں قتل کیا جائے پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی یحیی بن یحیی یحیی بن عیوب قطعباہ ابن حجر یحیی ابن یحیی اسم عیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں کہ جو ان کو احرام کی حالت میں قتل کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان جانوروں میں بچو چوہ کٹنے والا کتہ کوا اور چیل ہیں عبید اللہ بن عمر قواری حماد یعنی ابن زید عیوب ابو ربیع حماد عیوب مجاہد عبد الرحمن بن عبی لیلہ حضرت قعب بن عجراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ حدیبیہ والے سال میرے ہاں تشریف لائے اور میں ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور میرے چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کیا تجھے جوئیں بہت تکلیف دے رہی ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ نے فرمایا کہ تُو اپنا سر مڈا دے اور تین دنوں کے روزے رکھ لے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک قربانی کر ایوب راوی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ابتدا میں کس چیز کا ذکر فرمایا علی بن حجر سعادی زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ ابن ابی علی ابن عون مجاہد عبد رحمان بن ابی لیلہ حضرت قعب بن عجرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ تو میں اور قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ تو میں قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے جویں بہت تکلیف دیتی ہیں ابن عون کہتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی ہاں حضرت قعب کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فدیہ کے طور پر روزوں کا یا صدقہ کرنے کا یا قربانی کرنے کا جو آسانی سے ہو سکے کرنے کا حکم فرمایا ابن نمیر سیف مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت قعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کھڑے ہوئے اس حال میں کہ میرے سر سے جویں جھڑ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے تکلیف دیتی ہیں میں نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنا سر مڈالے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے تین تین دن روزے رکھ یا ایک ٹوکرہ چھے مسکینوں کے درمیان صدقہ کر دے یا تُو رسول اللہ فرق مجھے سر ایک ساع کا کھانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے خاص ایسے وقت آیت نازل فرمائی فمن کانا من کم مریضا او بھی عظم من راسی پھر اس آیت کا حکم مسلمانوں کے لئے عام ہو گیا ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اسحاق سفیان بن عیناہ عمر طابوس عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے ابو بکر بن ابی شہباہ معلہ بن منصور سلیمان بن بلال القماہ بن ابی علق عبد الرحمن عرج حضرت ابن بحیناہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں مکہ کے راستے میں اپنے سر مبارک کے درمیانی حصہ میں پچھنے لگوائے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیناہ ابو بکر سفیان بن عیناہ ایوب بن موسیٰ نبیح بن وحب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم ملل کے مقام پر پہنچے تو عمر بن عبید اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی اور جب روحہ کے مقام پر پہنچے تو شدید درد ہونے لگا تب انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف اس مسئلہ کے بارے میں اپنا قاصد بھیجا چنانچہ ابان نے ان کو جواب بھیجا کہ ایلوے کا لیپ لگا لو کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی آنکھوں میں تکلیف پڑ گئی اور وہ آدمی احرام کی حالت میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کی آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کر آیا اسحاق بن ابراہیم حنزلی عبدال سمد بن عبدال وارس ایوب بن موسیٰ حضرت نبیح بن وحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبید اللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں میں سرما لگوانا چاہا تو حضرت عبان بن عثمان نے ان کو منع فرما دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ ایلوے کا لیپ لگا لو کیونکہ حضرت عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب قطعباہ بن سعید سفیان بن عیناہ زید ابن اسلم قطعباہ بن سعید مالک بن انس حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترمیان ابواہ کے مقام پر اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ احرام والا آدمی اپنا سر دھو سکتا ہے اور حضرت مسور فرماتے تھے کہ احرام والا آدمی اپنے سر کو نہیں دھو سکتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس مسئلہ کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا تو میں نے ان کو لکڑیوں کے درمیان ایک کپڑے سے پرداح کیے ہوئے غسل کرتے ہوئے پایا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان پر سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کون ہے میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانے آپ کی طرف اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر دھوتے تھے حضرت ایوب نے اپنے ہاتھ سے کپڑے کو نیچے کیا یہاں تک کہ ان کا سر ظاہر ہوا پھر انہوں نے کسی پانی ڈالنے والے کو فرمایا کہ پانی ڈالو تو اس نے آپ کے سر پر پانی ڈالا پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو ہلایا پھر ہاتھوں کو سر پر پھیر کر آگے سے پیچھے کی طرف لائے اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے پھر حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس ابن جریج حضرت زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر آگے اور پیچھے پھیرا تو حضرت مصبر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں کبھی بھی آپ سے حجت نہیں کروں گا ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عیناہ عمرو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو کہ اپنے اونٹ سے گرا اور مر گیا فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے دو کپڑوں میں کفن دو اور اس کے سر کو نہ ڈھاپو کیونکہ اللہ عزو جل قیامت کے دن اسے تلبیح پڑھتے ہوئے اٹھائے گا ابو ربیع زہرانی حماد عمرو بن دینار عیوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عرافات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا اچانک وہ اپنی سواری پر سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور دو کپڑوں میں اس کو کفن دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر دھاپو کیونکہ اللہ قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیح کہہ رہا ہوگا امرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم ایوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں کھڑا تھا پھر آگے اسی طرح حدیث مبارکہ ذکر فرمائی علی بن خشرم عیسی یعنی ابن یونس ابن جریج امرو بن دینار سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی احرام باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا اور وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے دو کپڑوں میں کفن دو اور اس کا سر نہ ڈھاپو کیونکہ یہ قیامت دن لبائک کہتا ہوا آئے گا عبد بن حمید محمد بن بکر برسانی ابن جریج عمرو بن دینار سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں آیا آگے حدیث اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تلبیح پڑھ رہا ہوگا ابو قریب وقیع سفیان عمرو بن دینار شعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو احرام کی حالت میں تھا اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ دی اور وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے اس کے کپڑوں میں کفن دو اور اس کا چہراہ اور اس کا سر نہ ڈھاپو کیونکہ یہ قیامت کے دن لبئی کا لبئی کا پکارتا ہوا اٹھے گا محمد بن سباح حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ تھا وہ اپنی اونٹنی سے گرا اور مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی میں غسل دو اور اسے انہی کپڑوں میں کفن دو اور اسے خوشبو نہ لگاؤ اور اس کا سر نہ ڈھاپو کیونکہ وہ قیامت کے دن بال جمع ہوئے ہونے کی حالت میں اٹھے گا ابو کامل فزیل بن حسین جہدری ابو عواناہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ساتھ تھا اس کے اونٹ نے اس کی گردن توڑ دی جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حکم فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور اس کا سارب بھی نہ ڈھانکو کیونکہ یہ قیامت کے دن بال جمع ہوئے ہونے کی حالت میں اٹھے گا محمد بن بشار ابو بکر بن نافع ابن نافع غندر شعباہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے دو قپڑوں میں کفن دیا جائے اور اسے خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر باہر رہے شعباہ کہتے ہیں کہ اس کا سر اور اس کا چہراہ باہر رہے کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیح کہتا ہوا اٹھے گا حارون بن عبداللہ اسود بن عامر زہیر ابی زبیر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھا اس کی سواری نے اس آدمی کی گردن توڑ دی وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انہیں حکم فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اس کا چہرہ کھلا رکھو راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اس کا سر کھلا رکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیح کہتا ہوا اٹھے گا عبد بن حمید عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل منصور سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ ایک آدمی تھا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی تو وہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اسے غسل دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا چہرہ دھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیح پڑھتا ہوا اٹھے گا ابو قریب محمد بن علا حمدانی فرمایا کہ کیا تو نے حج کا ارادہ کیا ہے حضرت زباعہ نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے درد کی تکلیف ہے تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو حج کر اور یہ شرط لگا اور کہہ اے اللہ میرے حج کے احرام کا کھولنا اس جگہ ہوگا جس جگہ تو مجھے روک دے گا اور حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زباعہ بن زبیر بن عبد المطلب کے پاس تشریف لائے تو حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حج کرنا چاہتی ہوں اور حال یہ ہے کہ میں بیمار ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو حج کر اور یہ شرط لگا کہ میرے حلال ہونے احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے جہاں تُو مجھے روک دے گا مجھے مجھے عبد مجھے 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 بیر رضی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں ایک عورت ہوں اور میں حج بھی کرنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو حج کا احرام باندھ لے اور یہ شرط لگا لے کہ میرے احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے جس جگہ پر تُو مجھے روک دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عورت نے حج پالیا حارون بن عبداللہ ابو داود تیالیسی حبیب بن یزید عمر حرم سعید بن جبیر اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بن قرآلہ اسحاق ابو عامر عبد المالک بن عمر رباح ابن ابی معروف عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو حج کر اور یہ شرط لگا کہ میری احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے جس جگہ تو مجھے روک دے اور اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا حکم فرمایا تھا حناد بن سری زہیر بن حرب عثمان بن ابی شہباه زہیر عبدا بن سلیمان عبید اللہ بن عمر عبد رحمان بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد بن ابی بکر کی پیدائش کی وجہ سے ایک درخت کے پاس ذلح حلیفہ میں نفاس شروع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ محمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت ذلح حلیفہ کے مقام پر نفاس شروع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ حضرت اسمہ کو حکم دیں کہ وہ غسل کرے اور احرام باندھ لے یحیٰ بن یحیٰ تمیمی مالک ابن شہاب عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم حجات الوداع والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم نے عمراہ کا احرام باندھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ حج اور عمراہ کا احرام باندھے اور پھر اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک کہ حج اور عمراہ دونوں سے حلال نہیں ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں مکہ آئی اس حال میں کہ میں حائزہ تھی نہ تو میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور نہ ہی میں نے صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تو اپنے سر کے بال چھوڑ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسے ہی کیا جب ہم نے حج کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی کے ساتھ تنعیم کے مقام پر بھیجا تو میں نے عمرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا یہ تیرے عمرے کا بدل ہے جب لوگوں نے عمرہ کا احرام بندہ تھا انہوں نے بیت اللہ اور صفاؤ مروہ کا تواف کیا پھر وہ حلال ہو گئے پھر انہوں نے منع سے واپس آنے کے بعد اپنے حج کے لیے ایک اور تواف کیا اور جن لوگوں نے حج اور عمراہ دونوں کا اکٹھا احرام بندھا تھا انہوں نے ایک ہی تواف کیا عبد المالک بن شعیب بن لیس پقیل بن خالد ابن شہاب عرواہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجات الوداع کے لئے نکلے تو ہم میں سے کسی نے عمراہ کا احرام بندھا اور کسی نے حج کا احرام بندھا جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمراہ کا احرام بندھا ہے اور قربانی ساتھ نہیں لایا تو وہ حلال ہو جائے احرام کھول دے اور قربانی کر اور جس نے عمراہ کا احرام بندھا ہے اور قربانی ساتھ لایا ہے تو وہ حلال نہ ہو احرام نہ کھولے جب تک کہ اپنی قربانی زباہ نہ کر لے اور جس نے صرف حج کا احرام بندھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حج کو پورا کر لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حائزہ ہو گئی اور حالت حیض میں رہی یہاں تک کہ عرافہ کا دن آ گیا اور میں نے عمراہ کا احرام بندھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں اور کنگھی کر لوں اور میں حج کا احرام بندھ لوں اور عمراہ کو چھوڑ دوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسے ہی کیا یہاں تک کہ جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں مقام تنعیم سے عمراہ کروں اپنے اس عمراہ کے بدلہ میں جسے میں نے حائزہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور اس عمراہ کا احرام کھولنے سے پہلے میں نے حج کا احرام باندھ لیا تھا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری قرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ حج حج تل و داع والے سال نکلے تو میں نے عمراہ کا احرام باندھا اور میں قربانی کا جانور نہیں لائی تھی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو تو وہ اپنے عمراہ کے ساتھ حج اور عمراہ دونوں سے فارغ ہو جائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حائزہ ہو گئی تو جب عرافہ کی رات آئی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے عمراہ کا احرام باندھا تھا تو اب میں اپنا حج کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول ڈال اور کنگھی کر اور عمراہ کی ادائیگی سے رک جا اور حج کا احرام باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے حج سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے مجھے تنعیم سے عمراہ کرایا اور یہ میرے اس عمراہ کی جگاہ تھا جسے میں نے چھوڑ دیا تھا ابن عبی عمر صفیان زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا ارادہ ہو کہ وہ حج کا احرام باندھے تو وہ حج کا احرام باندھ لے اور جس کا ارادہ ہو عمراہ کا احرام باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ علیہ وآلہ 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 نے حج کا احرام باندھا اور لوگوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج کا احرام باندھا اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمراہ اور حج دونوں کا احرام باندھا اور کچھ لوگوں نے صرف عمراہ کا احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں سے تھی کہ جنہوں نے عمراہ کا احرام باندھا تھا ابو بکر بن عبی شہباہ عبدہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجات الوداع کے لیے زل حجہ کے چاند کے مطابق نکلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا ارادہ ہو کہ وہ عمراہ کا احرام باندھے تو وہ احرام باندھ لے اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمراہ کا احرام باندھتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ نے عمراہ کا احرام باندھا اور ان میں سے کچھ نے حج کا احرام باندھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان میں سے تھی جنہوں نے عمراہ کا احرام باندھا تھا تو ہم نکلے یہاں تک کہ مکہ آگئے تو میں نے عرافہ کا دن اس حال میں پایا کہ میں حائزہ تھی اور میں اپنے عمراہ سے حلال نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے عمراہ کو چھوڑ دے اور اپنے سر کے بال کھول ڈال اور کنگھی کر اور حج کا احرام باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اسی طرح کیا تو جب کنکریوں کی رات ہوئی اور اللہ تعالی نے ہمارے حج کو پورا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی کو بھیجا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کیا اور تنعیم کی طرف نکلے تو میں نے عمراہ کا احرام باندھا تو اللہ تعالی نے ہمارے حج اور عمراہ کو پورا فرما دیا اور اس میں نہ کوئی قربانی کا جانور تھا اور نہ کوئی صدقہ اور نہ کوئی روزہ تھا ابو قریب ابن نمیر حشام سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم زل حجہ کا چاند دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم حج کرنے کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو پسند کرتا ہو کہ وہ عمرہ کا احرام باندھے تو وہ عمرہ کا احرام باندھ لے اور اس سے آگے حدیث اسی طرح ہے جس طرح گزری ابو قریب وقیع حشام سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زل حجہ کے چاند کے مطابق نکلے ہم میں سے کچھ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اور کچھ نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اس سے آگے حدیث اسی طرح سے ہے جس طرح گزری اس سلسلہ میں عرواہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حج اور ان کے عمرہ دونوں کو پورا فرما دیا حشام نے کہا کہ اس میں قربانی واجب ہوئی نہ روزاہ اور نہ صدقہ واجب ہوا یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی اسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجات الوداع کے سال نکلے تو ہم میں سے کچھ نے عمرہ کا احرام باندھا اور کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا تو جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا وہ تو حلال ہو گئے احرام کھول دیا اور جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا تھا تو وہ یوم نحر قربانی والے دن سے پہلے حلال نہیں ہوئے احرام نہیں کھولے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیانہ عمرو صفیان بن عیانہ عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا حج کے سوا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں تک کہ جب صرف کے مقام پر یا اس کے قریب پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے اور میں رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو حائزہ ہو گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے تو تو حج کے مناسق ادا کر سوائے اس کے کہتو بیت اللہ کا تواف نہ کر جب تک کہتو غسل نہ کر لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحارات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی سلیمان بن عبید اللہ ابو عیوب غیلانی ابو عامر عبد المالک بن عمرو عبد العزیز بن عبی سلمہ ماجیشون عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم سوائے حج کے اور کوئی ذکر نہیں کر رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم صرف کے مقام پر آئے تو میں حائزہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے جبکہ میں رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا اللہ کی خسم کاش کہ میں اس سال نہ نکلتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا شاید کہ تو حائزہ ہو گئی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے تم اسی طرح کرو جس طرح حاجی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا جب تک کہ تو پاک نہ ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مکہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے احرام کو قمراہ کا احرام کر ڈالو تو پھر وہ لوگ تو حلال ہو گئے کہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مالدار لوگوں کے پاس قربانی کے جانور تھے پھر جس وقت وہ چلے تو انہوں نے احرام باندھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب یوم نحر کا دن ہوا تو میں پاک ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں توافع افاظہ کر لوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر ہمیں گائے کا گوشت دیا گیا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گائے کی قربانی تھی تو جب محسب کی رات ہوئی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگ تو حج اور عمراہ کر کے واپس لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے واپس لوٹوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تو وہ مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں ایک کم عمر لڑکی تھی مجھے اونگ آ جاتی تو پالان کی پچھلی لکڑی میرے چہرے کو لگتی تھی یہاں تک کہ ہم تنعیم کی طرف آ گئے تو میں نے اس جگہ سے عمراہ کا احرام باندھا اور یہ عمراہ اس عمراہ کے بدلاہ میں تھا جو لوگوں نے کیا تھا ابو عیوب غیلانی بہز حماد عبد الرحمن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ ہم نے حج کا تلبیہ پڑھا حج کا احرام باندھا یہاں تک کہ جب ہم سرف کے مقام پر آئے تو میں حائزہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے جب کہ میں رو رہی تھی آگے حدیث پچھلی حدیث کی طرح ہے سوائے اس کے کہ حماد کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صاحب سروت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا اور نہ ہی حضرت عائشہ کا قول ہے کہ میں کم عمر لڑکی تھی اور اونگھنے لگتی تھی جس کی وجہ سے میرے چہرے پر کجاوے کی پچھلی لکڑی لگ جاتی تھی اسماعیل بن ابی اویس مالک بن انس یحیی بن یحیی مالک عبد رحمان بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حج افراد کیا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر اسحاق بن سلیمان افلح بن حمید قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ حج کے مہینوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے جب ہم صرف کے مقام پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے صحابہ کی طرف آئے اور فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ پسند کرتا ہو کہ اپنے اس احرام کو امراح کے احرام میں بدل لے تو وہ ایسے کر لے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ اس طرح نہ کرے تو ان میں سے کچھ نے اس پر عمل کیا اور کچھ نے چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قربانی کا جانور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو آدمی اس کی طاقت رکھتے تھے ان کے پاس بھی حدی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم کس وجہ سے رو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو فرمایا میں نے سن لیا اور میں نے عمرہ کے بارے میں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کیا غرض میں نے عرض کیا کہ میں نماز نہ پڑھ سکوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تم اپنے حج میں رہو شاید کہ اللہ تمہیں عمرہ کی توفیق عطا فرما فرما دے اور بات دراصل یہ ہے کہ تم حضرت آدم علیہ اسلام کی بیٹیوں میں سے ہو اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی مقدر کیا ہے جو دوسری عورتوں کے لیے مقدر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے مناسق حج کی ادائیگی کے لیے نکلی یہاں تک کہ جب ہم منا پہنچ گئے تو میں وہاں پاک ہو گئی پھر ہم نے بیت اللہ کا تواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محسب میں اترے تو حضرت عبد رحمان بن عبی بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی بہن کے ساتھ حرم سے نکلو تاکہ یہ عمرہ کا احرام باندھ لیں پھر بیت اللہ کا تواف کریں اور میں یہاں تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نکلے میں احرام باندھا پھر میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاء مرباہ کا تواف سعی کی پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے درمیانی حصہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہمیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم فارغ ہو گئی ہو میں نے عرض کیا ہاں پھر آپ صلی اللہ ہے وآلہ وآلہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہاں سے کوچھ کرنے کی اجازت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور جب بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف نکلے یحییٰ بن ایوب عباد بن عباد محلبی عبید اللہ بن عمر قاسم بن محمد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کچھ نے حج افراد کا احرام باندھا اور کچھ نے حج قرآن کا اور کچھ نے حج تمتع کا احرام باندھا عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج عبید اللہ بن عمر قاسم بن محمد حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کا احرام باندھ کر آئی تھی عبداللہ بن مسلمہ بن قانب سلیمان یعنی ابن بلال یہیہ ابن سعید حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ماہِ زی قاداہ سے ابھی پانچ دن باقی تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا حج کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں تک کہ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ بیت اللہ کا تواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حلال ہو جائے احرام کھول دے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن ہماری طرف گائے کا گوشت آیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو مجھے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کی طرف سے گائے زباہ کی ہے یاہیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو نے یہ حدیث بلکل اسی طرح بیان کی ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب حضرت یحیہ بن سعید سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح نقل کی گئی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن علیہ ابن عون ابراہیم اسود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگ تو دو مناسق حج اور عمراہ کر کے واپس ہوں گے اور میں ایک ہی مناسق کر کے لوٹوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو انتظار کر اور جب تُو پاک ہو جائے گی تو تنعیم کی طرف نکل اور وہاں سے احرام باندھ پھر ہم سے فلا مقام کے پاس آ کر مل جانا ابن مسنہ ابن عبی علی ابن عون قاسم ابراہیم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگ تو دو عبادتیں کر کے واپس لوٹیں گے پھر اسی طرح حدیث ذکر کی زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابراہیم اسود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے ساتھ نکلے اور حج کے علاوہ ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں تھا تو جب ہم مکہ آ گئے تو ہم نے بیت اللہ کا تواف کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو آدمی حدی قربانی کا جانور لے کر نہ آیا ہو تو وہ حلال ہو جائے احرام کھول دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ حدیثات نہیں لائے تھے وہ تو حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثات نہیں لائی تھی اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول دیئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حائزہ ہو گئی اور میں بیت اللہ کا تواف نہ کر سکی تو جب حسبہ کی رات ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو عمراہ اور حج کر کے واپس لوٹیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ واپس لوٹوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا جن راتوں میں ہم مکہ آئے تھے اس وقت تم نے تواف نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم کی طرف جاؤ اور وہاں سے عمراہ کا احرام باندھ کر عمراہ کر لو اور پھر فلا فلا جگہ ہم سے آ کر مل جانا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں تمہیں روکنے والی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے فرمایا زخمی اور سر ملی کیا تو نے قربانی کے دن یوم نحر تواف نہیں کیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں اس حال میں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بلندی پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی یا میں بلندی پر چڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر رہے تھے سوید بن سعید علی بن مسحر عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے نہ ہم نے حج کا ذکر کیا اور نہ ہی عمراہ کا ذکر کیا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ ابن بشار غندر ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ حکم علی بن حسین زکوان مولا عائشہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلح زلح حجہ کے چار یا پانچ دن گزرے تھے کہ غصہ کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے ناراض کیا ہے اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ میں نے لوگوں کو ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا جب کہ لوگ اس میں تردد کر رہے ہیں حکم راوی کہتے ہیں گویا کہ وہ لوگ تردد میں ہیں اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر مجھے میرے معاملہ کا پہلے علم ہو جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا یہاں تک کہ میں قربانی کا جانور خریدتا پھر میں حلال ہوتا جس طرح کہ وہ حلال ہوئے احرام کھولا عبید اللہ بن معاز شعب حکم علی بن حسین زکوان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ زل حجہ کے چار پانچ دن گزرے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حدیث اسی طرح سے ہے محمد بن حاتم بحض وحیب عبید اللہ بن تعووس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ آگئیں اور اب ہی بیت اللہ کا تواف نہیں کیا تھا کہ وہ حائزہ ہو گئیں تو پھر انہوں نے حج کا احرام باندھ کر حج کے تمام مناسق ادا کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی والے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تیرا تواف تیرے حج اور عمرہ کے لئے کافی ہو جائے گا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اس کو مناسب نہ سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا پھر انہوں نے حج کے بعد عمرہ ادا کیا حسن بن علی حلوانی زید بن قباب ابراہیم بن نافع عبداللہ بن عبی نجیح مجاہد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ صرف کے مقام پر حائزہ ہو گئیں اور عرافہ کے دن حیز سے پاک ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ صفح اور مروہ کا تواف تیرے حج اور تیرے عمرہ کے تواف کی کفایت کر جائے گا اجر لے کر واپس لوٹیں گے اور میں ایک اجر لے کر واپس لوٹوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد رحمان بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنعیم لے کر چلیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے پیچھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے دو پٹے کو اپنی گردن سے ہٹاتی تو وہ سواری کے بہانے میرے پاؤں پر مارتے میں نے ان سے کہا کہ کیا تم کسی کو دیکھ رہے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا پھر ہم واپس آئے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس وادی حسباہ میں پہنچ گئے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر سفیان عمرو عمرو بن عوس حضرت عبد رحمان بن ابی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو تنعیم سے عمراہ کروا لائیں قطعباہ بن سعید محمد بن رمح لیس بن سعد قطعباہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج افراد کا احرام باندھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمراہ کا احرام باندھ کر گئیں یہاں یہاں تک کہ جب ہم مقام سرف پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض میں مبتلا ہو گئیں تو جب ہم مکہ آگئے اور ہم نے قعباہ اللہ کا تواف کیا اور صفاء مرباہ کے درمیان سعی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم میں سے جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے یعنی احرام کھول دے ہم نے عرض کیا کہ حلال ہونے کا کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارا حلال ہو جائے تو ہم اپنی عورتوں سے ہم بستر ہوئے اور ہم نے خوشبو لگائی اور ہم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور ہمارے اور عرافہ کے درمیان صرف چار راتیں باقی تھیں پھر ہم نے یوم تربیہ یعنی آٹھ زل حجہ کے حج کا احرام باندھ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے تو ان کو روتا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا کہ میں حائزہ ہو گئی ہوں اور لوگ حلال ہو گئے اور میں حلال نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے اور لوگ اب حج کی طرف 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 جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمر ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ اسلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے غسل کر پھر حج کا احرام باند تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اسی طرح اور تمام ٹھہرنے کی جگہوں پر ٹھہریں یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کعبہ کا تواف کیا اور صفاء و مروہ کی سعی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے حج اور عمرہ سے حلال ہو گئی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کی کہ میں اپنے جی میں یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ میں نے حج سے پہلے بیت اللہ کا تواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جاؤ اور ان کو تنعیم سے عمراہ کراؤ اور یہ وادی محسب کی رات کی بات ہے محمد بن حاتم عبد بن حمید ابن حاتم عبد محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ رو رہی تھی پھر اس سے آگے آخر تک اسی طرح حدیث ذکر فرمائی ابو غسان مسمعی معاز ابن حشام مطر ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج و عمراہ کا احرام باندھا پھر اس کے بعد لیس کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس حدیث میں یہ زائد ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پورا فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے آپ کو تنعیم سے احرام بندوا کر عمراہ کرایا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرتی تو اسی طرح کرتی جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا احمد بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے جبکہ عورتیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ تھے جب ہم مکہ آگئے تو ہم نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاء مروہ کے درمیان سعی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس آدمی کے پاس حدی قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ حلال کیسے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلی طور پر حلال ہو جاؤ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی عورتوں سے مقاربت کی اور سلے ہوئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی پھر جب ترویہ کا دن ہوا تو ہم نے حج کا احرام باندھا اور ہمیں صفہ مروہ کا پہلا تواف ہی کافی ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں ہم میں سے سات آدمی شریک ہو جائیں یعنی سات آدمی مل کر ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی کریں محمد بن حاتم یحیی بن سعید ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب ہم حلال ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم احرام باندھ کر منا جائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کہ ہم نے ابتح کے مقام سے احرام باندھا محمد بن حاتم یحیی بن سعید ابن جریج عبد بن حمید محمد بن بکر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تواف کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان تواف سعی کی مگر ایک ہی تواف کیا محمد بن بکر کی حدیث میں یہ زائد ہے کہ پہلے والا تواف کیا محمد بن حاتم یحیی بن سعید قطان ابن جریج عطا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ زل حجاہ کی چار تاریخ کی صباح کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں حکم فرمایا کہ ہم حلال ہو جائیں احرام کھول دیں عطا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ عطا کہتے ہیں کہ یہ حکم ان پر ضروری نہ تھا لیکن ان کی بیویاں ان کے لئے حلال ہو گئی تھی ہم نے کہا کہ اب عرافہ ہمیں صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیویوں سے مقاربت کا حکم فرمایا تو کیا ہم اس حال عرافہ ہمیں آئیں گے کہ ہم سے مقاربت کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے اٹھے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ سچا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ نیک ہوں اور اگر میں نے حدی نہ بھیجی ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا جیسا کہ تم حلال ہو اور اگر میں اس معاملہ کی طرف پہلے متوجہ ہو جاتا جس طرف بعد میں متوجہ ہوا تو میں حدی ہی نہ بھیجتا اب تم حلال ہو جاؤ تو ہم نے عطاعت کی عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی صدقات وغیرہ وصول کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے احرام باندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی حدی بھیج دو اور احرام کی حالت میں ٹھہرے رہو راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حدی لائے سراقاہ بن مالک بن جاسم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ابن نمیر عبد المالک بن ابی سلیمان عطا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج کا احرام باندھا تو جب ہم مکہ میں آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم حلال ہو جائیں اور اس احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل دیں تو یہ بات ہم کو دشوار لگی اور ہم نے اپنے سینوں میں تنگی محسوس کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات کیسے پہنچی آسمان سے یا لوگوں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم حلال ہو جاؤ احرام کول دو اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح کہ تم نے کیا راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے احرام کول دیا اور ہم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا اور وہ سارے کام کیے جو ایک حلال کرتا ہے یہاں اپن ابن نمیر ابو نعیم حضرت موسیٰ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کے احرام سے تمتع کا احرام کر کے زلحجہ کی آٹھ یوم ترویہ سے چار دن پہلے مکہ آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب تمہارا حج مکہ والوں کے حج کی طرح ہو جائے گا میں عطا بن ابی رباہ کے پاس گیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو عطا نے کہا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور کچھ صحابہ نے حج افراد کا احرام پاندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے احرام سے حلال ہو جاؤ اور تم بیت اللہ کا تواف کرو اور صفاء مروہ کے درمیان سعی کرو اور بال کٹواؤ اور حلال ہو کر رہو یہاں تک کہ جب ترویہ کا دن آٹھ زل حجہ ہوگا تو تم حج کا احرام باندھ لینا اور اپنے پہلے والے احرام کو تمتع کر لو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اسے تمتع کیسے کریں اور ہم نے تو حج کی نیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور میں اپنے احرام سے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ حدی اپنی جگاہ نہ پہنچ جائے تب انہوں نے اسی طرح کر لیا محمد بن معمر بن ربعی قیسی ابو حشام مغیراہ ابن سلمہ مخزومی ابی عواناہ ابی بشر عطا بن ابی رباح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ہم اس حج کے احرام کو عمراہ کا احرام کر دیں اور ہم حلال ہو جائیں عمراہ کر کے احرام کھولتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت ابو نظراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حج تمتع کرنے کا حکم فرماتے تھے اور حضرت ابن زبیر حج تمتع سے منع فرماتے تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث تو میرے ہی ہاتھوں سے لوگوں میں پھیلی ہے ہم نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے خلیفہ بنے تو فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے رسول کے لئے جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور قرآن مجید نے اس کے احکام نازل فرمائے ہیں کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے اور ان عورتوں سے نکاح کرو تو کوئی آدمی ایسا نہ لائی جائے جس نے ایک عورت سے مقرر رہ مدت تک نکاح کیا ہو متعا ورنہ میں پتھروں کے ساتھ مار مار کر اس کو رجم کر دوں گا زہیر بن حرب عفان حمام قطاداہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے جس جس میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے حج کو اپنے عمرہ سے علہدہ کرو کیونکہ اس سے تمہارا حج بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارا عمرہ بھی پورا ہوگا خلف بن حشام ابو ربیع قطیباہ حماد حماد بن زید ایوب مجاہد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے اس حال میں کہ ہم حج کا تلبیہ پڑ رہے تھے حج کا احرام باندھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اس حج کے احرام کو عمراہ کا احرام کر دیں ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم حاتم ابو بکر حاتم بن اسماعیل مدنی حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہم لوگوں کے بارے میں پوچھا یہاں تک کہ میری طرف متوجہ ہوئے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ میں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں ہوں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور انہوں نے میری کمیز کا سب سے اوپر والا بٹن کھولا پھر نیچے والا بٹن کھولا پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی ہتھیلی میرے سینے درمیان میں رکھی اور میں ان دنوں ایک نوجوان لڑکا تھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے خوش آمدید جو چاہے تو مجھ سے پوچھ تو میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا اور حضرت جابر نابی نہ ہو چکے تھے اور نماز کا وقت بھی آ گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں ایک چادر اڑھے ہوئے کھڑے ہو گئے جب بھی اپنی اس چادر کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں پر رکھتے تو چادر چھوٹی ہونے کی وجہ سے دو کنارے نیچے گر جاتے اور ان کے بائیں طرف ایک کھونٹی کے ساتھ ایک چادر لٹکی ہوئی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں خبر دیں پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے نو کا اشارہ کیا اور فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سال تک مدینہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہیں فرمایا پھر دسویں سال لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے والے ہیں چنانچہ مدینہ منورہ سے بہت لوگ آ گئے اور وہ سارے 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 اس بات کے متلاشی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جائیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال حج کی طرح اعمال کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے جب ہم ذلح لیفاہ آئے تو حضرت عصمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر کی پیدائش ہوئی حضرت عصمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اب کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غسل کرو اور ایک کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر اپنا احرام باندھ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیدہ کے مقام پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو میں نے انتہائی نظر تک اپنے سامنے دیکھا تو مجھے سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آئے اور میرے دائیں بائیں اور پیدل چلتے ہوئے لوگوں کا حجوم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا جس کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کرتے تھے تو ہم بھی وہی عمل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے ساتھ تلبیہ کے کلمات پر اضافہ پڑھا لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک اور لوگوں نے بھی اسی طرح پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلبیہ کے کلمات پر اضافہ نہیں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تلبیہ کے کلمات پڑھتے رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی اور ہم عمرہ کو نہیں پہچانتے تھے یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور باقی چار چکروں میں عام چال چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَاتَّاحِزُ مِن مقام ابراہیم مُسَلَّ اور تم بناو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقت نماز پڑھائی اور ان دو رقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اور قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف آئے اور اس کا استلام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ سے صفا کی طرف نکلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے آغاز فرمایا اور صفا پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معدود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی ملک ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور تین مرتبہ اسی طرح فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ کی طرف اترے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بطن وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے یہاں تک کہ ہم بھی چڑھ گئے اور پھر آہستا چلے یہاں تک کہ مروہ پر آ گئے اور مروہ پر بھی اسی طرح کیا جس طرح کہ صفا پر کیا تھا یہاں تک کہ جب مروہ پر آخری چکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں اس طرف پہلے متوجہ ہو جاتا جس طرف کے بعد میں متوجہ ہوا ہوں تو میں حدینا بھیجتا اور میں اس احرام کو عمرہ کا احرام کر دیتا تو تم میں سے جس آدمی کے ساتھ حدینا ہو تو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ کے احرام میں بدل لے تو سراخ بن جو عسم کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے تو مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا اونٹ لے کر آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہی میں پایا جو کہ حلال ہو گئے احرام کھول دیا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما لگایا ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اعتراض فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے اببہ نے اس کا حکم دیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احرام کھولنے کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی خبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور اپنے اعتراض کرنے کا بھی ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے سچ کہا سچ کہا جس وقت تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو حدی ہے تو تم حلال نہ ہونا راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے جو اونٹ لے کر آئے تھے اور جو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سارے جمع کر کے سو اونٹ ہو گئے تھے راوی کہتے ہیں کہ پھر سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوائے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ حدی تھی تو جب ترویہ کا دن ہوا آٹھ زل حج تو انہوں نے منع کی طرف جا کر حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منام زہر عصر مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں سے بنے ہوئے ایک خیمہ کو نمراہ کے مقام پر لگانے کا حکم فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے جس طرح کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں آگئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمراہ کے مقام پر اپنا لگا ہوا خیمہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا اور بطن وادی میں آ کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہیں آگاہ رہو کہ جاہلیت کے زمانہ کے کاموں میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے اور جاہلیت کے زمانہ کے خون معاف کرتا ہوں اور وہ خون ابن ربیعہ بن حارس کا خون ہے جب کہ بنو سعد دودھ پیتا بچہ تھا جسے حزیل نے بنو سعد سے جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا اور جاہلیت کے زمانہ کا سعد بھی پامال کر دیا گیا ہے اور میں اپنے سعد میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عدل متلب کا سعد معاف کرتا ہوں تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے اور تم نے اللہ کے حکم سے ان کی شرم گاہوں کو حلال سمجھا ہے اور تمہارے لئے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دیں کہ جن کو تم نہ پسند کرتے ہو اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو مگر ایسی مار کہ ان کو چوٹ نہ لگے اور ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دو اور میں تم میں ہر ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور تم لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم یہ کہو گے انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خیر خواہی کی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف موہ موڑتے ہوئے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات کہے پھر ازان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی نفل و سنن وغیرہ نہیں پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا جو کہ جبل رحمت کے دامن میں بچھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل المشاہ کو سامنے لے کر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور کچھ زردی جاتی رہی یہاں تک کہ ٹکیا غروب ہو گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے اور اونٹنی قسوا کی مہار اتنی کھنچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے اے لوگو آہستہ آہستہ چلو اور جب کوئی پہاڑ کا ٹیلہ آ جاتا تو مہار دھیلی چھوڑ دیتے تھے تاکہ اونٹنی آسانی سے اوپر چڑھ سکے یہاں تک کہ مزدل فاہ آ گیا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے پھر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی اور جس وقت یہ صبح ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام آئے اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا تکبیر اور تحلیل و توحید میں مسروف رہے دیر تک وہاں کھڑے رہے جب خوب اجالہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پیچھے سوار کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے حضرت فضل بن عباس خوبصورت بالوں والے اور گورے رنگ والے ایک خوبصورت آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں ساتھ لے کر چلے تو کچھ عورتوں کی سواریاں بھی چلتی ہوئی انہیں ملیں تو فضل ان کی طرف دیکھ لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فضل کے چہرے پر رکھ کر ادھر سے چہرہ پھر دیا فضل دوسری طرف بھی عورتوں کی سواریاں دیکھ لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرف سے بھی فضل کا چہرہ پھر دیا یہاں تک کہ وادی محصر میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور اس درمیانی راستہ سے چلنا شروع کر دیا کہ جو جمراہ کبرا کی طرف جا نکلتا ہے یہاں تک کہ درخت کے پاس جو جمراہ ہے اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر کنکری وادی کے اندر سے شہادت والی انگلی کے اشارہ سے ماری جیسے چٹکی سے پکڑ کر کوئی چیز پھنکی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تریسٹھ اونٹ قربان کیے زباہ کیے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برچہ عطا فرمایا اور انہوں نے باقی قربانیاں زباہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک کر لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کٹوا کر ہانڈی میں پکوائی جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور شوربہ بھی پیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پانی زمزم سے کھینچتے رہو اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے کی خدمت پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی کھینچتا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈول پانی کا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا عمر بن حفظ بن غیاس حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا اور پھر انہوں نے حاتم بن اسماعیل کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اس حدیث میں ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ ابو سیارہ گدہے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر ان کو مزدلف واپس لاتا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلف سے مشعر حرام کی طرف بڑھ گئے تو اہل اہل قریش کو کوئی شک نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر حرام میں قیام فرمائیں گے اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر کوئی توجہ نہ دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافات کے میدان میں آگئے عمر بن حفظ بن غیاس جعفر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں قربانی کی اور منع ساری کی ساری قربانی کی جگہ ہے تو تم جہاں اترو وہیں قربانی کر لو اور میں یہاں ٹھہرا اور یہ سارے کا سارا میدان عرافات ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اور میں یہیں ٹھہرا مزدلف اور یہ ساری کی ساری ٹھہرنے کی جگہ ہے اسحاق بن ابراہیم یحیی بن آدم سفیان جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو استلام بوساہ کیا پھر اپنی دائیں طرف چلے اور تواف کے تین چکروں پر عمل کیا اور باقی چار چکروں میں معمول کے مطابق چل کر تواف کیا یہیہ بن یہیہ ابو معاویہ حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ اہل قریش اور جو ان کے دین سے موافقت رکھتے تھے وہ مزدلفہ میں ٹہرتے تھے اور انہوں نے اپنا نام حمص رکھا ہوا تھا اور دیگر تمام اہل عرب عرافات کے میدان میں ٹھہرتے تھے تو جب اسلام آیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و رکھا کو حکم فرما کہ وہ عرافات کے میدان میں آئیں اور وہیں وقوف کریں پھر واپس اسی جگہ سے لوٹیں اللہ تعالی نے اپنے فرمان سم مَا عَفِيزُ مِنْ حَيْسُ عَفَازَ النَّاسِ میں یہی فرمایا کہ جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو ابو قریب ابو عسامہ حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سوائے اہل حمص قریش کے اہل عرب بیت اللہ کا ننگا تواف کرتے تھے اور حمص قریش اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں یہ لوگ ننگا تواف کرتے تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو حمص قپڑا دیں مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو قپڑا دیتی تھی اور حمص مزدلفا سے آگے نہیں نکلتے تھے اور باقی سارے عرفات کے میدان میں پہنچتے تھے ہشام کہتے کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حمص وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سم ما عفیز من حیس افاز ناس پھر تم لوٹو اس جگہ جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ لوگ مزدلفہ ہی سے واپس لوٹ آتے تھے اور باقی لوگ عرافات کے میدان سے واپس لوٹتے تھے اور حمص مزدلفہ سے لوٹ کر کہتے تھے کہ ہم حرم کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں لوٹتے پھر جب یہ آیت نازل ہوئی سم ما عفیز من حیس افاز الناس تو وہ لوگ عرافات سے لوٹنے لگے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابن عییناہ عمرو سفیان بن عییناہ عمرو محمد بن جبیر حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میرا ایک اونٹ گم ہو گیا تو اس کو تلاش کرنے کے لیے عرافات کے دن گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو عرافات کے میدان میں وقوف کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اللہ کی خسم یہ تو حمص ہیں ان کو کیا ہوا کہ یہ یہاں ہیں اور قریش حمص میں سے شمار کیے جاتے تھے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قیس بن مسلم طارق بن شہاب حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتحا مکہ میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تو نے حج کی نعت کر لی میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے احرام باندھ لیا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے احرام کے ساتھ تلبیہ پڑھا ہے جس طرح کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا اب بیت اللہ کا تواف اور صفہ اور مروہ کی سعی کرو اور حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفہ و مروہ کی سعی کی پھر میں قبیلہ بنی قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سر میں جویں دیکھیں پھر میں نے حج کا احرام باندھا اور میں لوگوں کو اسی کا فتوہ دیتا تھا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا تو ایک آدمی نے ان سے کہا اے ابو موسی اے عبداللہ بن قیس اپنے بعض فتوے رہنے دو کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حج کے احکام میں کیا حکم بیان فرمایا ہے تو حضرت ابو موسی فرمانے لگے اے لوگو جن کو ہم نے فتوہ دیا ہے وہ غور کریں کیونکہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس تشریف لانے والے ہیں تم انہی کی اقتدا کرو راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اسی چیز کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ تعالی کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی کتاب تو حج اور عمراہ دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیتی ہے اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تو اس وقت تک حلال نہیں ہوئے یعنی احرام نہیں کھولا جب تک کہ قربانی اپنی جگاہ پر نہیں پہنچی عبید اللہ بن معاز حضرت شعبہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ عبد الرحمن ابن مہدی سفیان قیس طارق بن شہاب حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بتحائے مکہ میں ہونٹ بٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا 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 احرام باندھ لیا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے احرام کے موافق باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو حدیثات لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو بیت اللہ کا تواف کر اور صفا اور مروہ کی سعی کر پھر حلال ہو جا احرام کول دے تو میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا تو اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے دور خلافت میں کسی چیز کا فتوہ دیا کرتا تھا تو میں حج کے موسم میں کھڑا ہوا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نہیں جانتے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو نے حج کے احکام کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے میں نے کہا اے لوگو جن کو میں نے کسی چیز کے بارے میں فتوہ دیا ہے وہ لوگ باز رہیں کیونکہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو تمہاری طرف آنے والے ہیں تم انہی کی اختدا کرو پھر جب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے حج کے بارے میں کیا حکم نافذ فرمایا ہے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حج اور عمراہ کو اللہ کے لئے پورا کرو اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال نہیں ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو نہر نہیں فرما لیا اسحاق بن منصور عبد بن حمید جعفر بن عون ابو عمیس قیس بن مسلم تارک بن شہاب حضرت ابو موسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور میں اسی سال آیا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو موسی تو نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ رہے تھے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے مطابق تلبیہ پڑتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو حدی لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو چل اور بیت اللہ کا تواف کر اور صفہ اور مروہ کے درمیان سعی کر پھر حدال ہو جا یعنی احرام کھول دے پھر آ کر شعبہ اور صفیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حکم اماراہ بن عمیر ابراہیم بن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ وہ تمتع کا فتوہ دیتے تھے تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اپنے فتوہوں کو رہنے دو کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بعد حج کے بارے میں کیا حکم بیان فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو سے ملے اور اس سلسلے میں ان سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی انہو نے اسی طرح کیا ہے لیکن میں اس بات کو پسند سمجھتا ہوں کہ لوگ پیلو کے درختوں کے نیچے عورتوں سے شب باشی کریں پھر حج میں جائیں اور ان کے سر سے پانی کے قطرے تپک رہے ہوں محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمتع سے منع فرمایا کرتے تھے اور حضرت علی اس کا حکم فرمایا کرتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات فرمائی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں لیکن اس وقت ہم ڈرتے تھے یحیی بن حبیب حارسی خالد ابن حارس حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مراہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مقام عصفان میں اکٹھے ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع یا عمرہ سے حج کے دنوں میں منع فرماتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کام کے بارے میں کیا چاہتے ہیں جسے خود رسول اللہ سم اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کیا ہے اور آپ اس سے روک رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیں ہمارے حال ہمارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کو چھوڑنے کی حمت نہیں ہے پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا سعید بن منصور ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابراہیم تیمی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ کے لئے مخصوص تھا ابو بکر بن ابی شہباہ عبد الرحمن بن مہدی سفیان عیاش آمیری ابراہیم تیمی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا حج تمتع کی ہمارے لئے رخصت تھی قطعباہ بن سعید جریر فزیل زبید ابراہیم تیمی حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی انہوں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ دو متعے کسی کے لئے درست نہیں صرف ہمارے لئے ہی مخصوص تھے یعنی عورتوں سے متعاہ اور دوسرا متعاہ حج قطعباہ جریر بیان حضرت عبد الرحمن بن ابی شعص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں اس سال حج اور عمراہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم نخعی فرمانے لگے کہ تیرے والد تو اس طرح نہیں کرتے تھے حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ربزا کے مقام میں گدرے تو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے لئے مخصوص تھا نہ کہ تمہارے لئے سعید بن منصور ابن ابی عمر فزاری سعید مروان بن معاویہ سلیمان تیمی حضرت غنیم بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے تمتع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا ہے اور یہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن مکہ مکرمہ کے گھروں میں کفر کی حالت میں تھے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ یحیی بن سعید حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اور ایک روایت میں انہوں نے کہا یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرو ناقد ابو احمد زبیری صوفیان محمد بن ابی خلف روح بن عباداہ شعباہ حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ ان دونوں حدیثوں کی طرح روایت ہے اور صوفیان کی حدیث میں حجم تمتع کے الفاظ ہیں زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم جریری ابو علی حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے آج ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ آج کے بعد اس حدیث کے ذریعہ سے اللہ تعالی تجھے نفع عطا فرمائیں گے اور جان جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں میں سے ایک جماعت کو ذل حج کے عشراہ میں عمرہ کروایا تو کوئی آیت اس کو منسوخ کرنے والی نازل نہیں ہوئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد ہر آدمی جس طرح چاہے اپنی رائے سے بیان کرے اسحاق بن ابراہیم محمد بن حاتم وقیع صفیان حضرت جریری رضی اللہ تعالی انہو نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے اور ابن حاتم رضی اللہ تعالی انہو نے اپنی روایت میں کہا کہ پھر ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو عبید اللہ بن معاز شعب حمید بن حلال حضرت مترف رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کروں گا شاید کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے تجھے نفع دے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا پھر ان سے منع ابھی نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور نہ ہی اس کی حرمت کے بارے میں قرآن نازل ہوا اور مجھ پر سلام کیا جاتا تھا جب تک کہ میں نے داغ نہیں لگوایا تو جب میں نے داغ لیا تو سلام چھوٹ گیا پھر میں نے داغ لینا چھوڑا تو مجھ پر پھر سلام کیا جانے لگا محمد محمد مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حضرت حمید بن حلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تراح فرمایا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قطادہ حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری میں کہ جس میں وہ وفات پا گئے مجھے بلا بھیج کر فرمایا کہ میں تجھ سے کچھ احادیث بیان کروں گا شاید کہ میرے بعد اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے تجھے نفع عطا فرمائے تو اگر میں زندہ رہا تو تم ان احادیث کو میرے نام سے ظاہر نہ کرنا اور اگر میں وفات پا گیا تو اگر تو چاہے تو اسے بیان کر دینا کیونکہ مجھ پر فرشتوں کی طرف سے سلام کیا گیا اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حج اور عمراہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھے ادا فرمایا پر اس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سے منع فرمایا کوئی آدمی اس بارے میں اپنی رائے سے جو چاہے کہہ دے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس سعید بن ابی عروباہ قطاداہ مترف بن عبداللہ بن شقیر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ادا فرمائے پھر اس کے بارے میں قرآن بھی نازل نہیں ہوا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ بن بن حسین رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا اور اس بارے میں قرآن میں نازل نہیں ہوا تو ایک آدمی نے اس بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا حجاج بن شاعر عبید اللہ بن عبد المجید اسماعیل بن مسلم محمد بن واسع مترف بن عبد اللہ بن شقیر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کے ساتھ روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع فرمایا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا حمد حمد عمر بکراوی محمد بن ابی بکر مقدمی بشر بن مفزل عمران بن مسلم حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حج تمتع کی آیت اللہ کی کتاب قرآن مجید میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسے کرنے کا حکم فرمایا پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس آیت نے حج میں تمتع کی آیت کو منسوخ کر دیا ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے اب اس کے بعد اس بارے میں ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا محمد بن حاتم یحیی بن سعید عمران قصیر ابو رجا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث کی طرح روایت کیا ہے سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے فرمایا وَفَعَلْنَاهَا مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یعنی ہم نے رسول اللہ صل اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ کے ساتھ اس کو کیا اور اس حدیث میں عمران بیہا یعنی ہمیں آپ صل اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ نے اس کا حکم فرمایا یہ نہیں فرمایا عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ نے حجات الوداع میں عمراء کے ساتھ حج ملا کر فرمایا اور قربانی کی اور قربانی کے جانور زلح لیفا سے اپنے ساتھ لے گئے اور شروع میں رسول اللہ صلی اللہ وَالَيْهِ 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 وَسَلَّمْ نے عمراء کا تلبیہ پڑھا پھر اس کے بعد حج کا تلبیہ پڑھا اور لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ کے ساتھ عمراء کے ساتھ حج کا تمتع کیا اور لوگوں میں سے کسی کے پاس اپنی قربانی نہیں تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی ہو تو وہ ان کاموں میں سے کسی سے حلال نہ ہو جن سے احرام کی حالت میں دور رہا تھا جب تک کہ وہ حج سے فارغ نہ ہو جائے اور تم میں سے جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ بیت اللہ اور صفاء و مرواح کا تواف کر کے بال کٹوا لے اور حلال ہو جائے پھر حج کا تلبیہ پڑھے احرام باندھے اور اس کے بعد قربانی کرے اور اگر قربانی نہ پائے تو پھر وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے جب اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے تو سات روزے رکھے الغرض جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف کیا اور حجر اسود کو استلام کیا پھر تواف کے سات چکروں میں سے تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکروں میں اپنی حالت میں چلے پھر جب تواف سے فارغ ہوئے تو بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے پاس دو رقت پڑھیں پھر سلام پھیرا اور لوٹے اور صفہ پر تشریف لائے اور صفہ اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے پھر ان چیزوں میں سے کسی کو اپنے جن کو احرام کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا تھا یہاں تک کہ اپنے حج سے فارغ ہو گئے اور قربانی کے دن اپنی قربانی زباہ کی اور پھر مکہ واپس لوٹ آئے اور تواف افاظہ کیا اور ان چیزوں کو جن کو احرام کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا حلال کر لیا اور لوگوں میں سے جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لائے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل ابن شہاب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاہ متحراہ خبر دیتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمتع بالحج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوکوں کے تمتع بالحج کی روایت بسی طرح نقل فرمائی جس طرح کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے یحیی بن یحیی نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے عمرہ سے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمرہ سے حلال نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمع ہے اور اپنی قربانی کو قلادہ ڈالا ہے تو میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ قربانی نہ کر لوں ابن نمیر خالد بن مخلد مالک نافع ابن عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال نہیں ہوئے باقی روایت اسی طرح سے ہے محمد بن مسنہ یحیی بن شعید عبید اللہ نافع ابن عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنے عمرہ سے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمرہ سے حلال نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی قربانی کو قلادہ ڈالا ہے اور اپنے سر کے بال جمعے ہیں تو میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ حج کا احرام نہ کھول دوں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے مالک کی حدیث کی طرح نقل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ قربانی نہ کر لوں صلی اللہ حجات الوداع کے سال اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ حلال ہو جائیں تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے حلال ہونے سے روکا ہے آپ صلی اللہ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ کے دور میں عمرہ کی ادائیگی کے لئے نکلے اور فرمایا کہ اگر ہمیں بیت اللہ تک جانے سے روک دیا گیا جس طرح کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ نکلے اور عمرہ کا احرام باندھا اور چلے یہاں تک کہ جب مقام حج اور عمرہ بیدہ پر آئے تو اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کر لیا ہے تو وہ نکلے یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ پر آئے تو اس کے ساتھ چکر لگائے اور صفہ اور مروہ کے درمیان بھی ساتھ چکر لگائے اس پر کچھ زیادہ نہیں کیا اور اسی کو کافی خیال کیا اور قربانی کی محمد محمد مسنہ یحییہ قطان عبید اللہ نافع عبداللہ بن عبداللہ سالم بن عبداللہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جس وقت کے حجاج حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے قتال کے لئے آیا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اس سال حج نہ کریں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ لوگوں کے درمیان قتال واقع نہ ہو جائے حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان یہ چیز حائل ہوئی تو میں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جس وقت کہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمراہ واجب کر لیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ چلے جب ذل حلیفہ آئے تو آپ نے عمراہ کا تلبیہ پڑھا اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرا راستہ چھوڑ دیا گیا تو میں اپنا عمراہ پورا کر لوں گا اور اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تو میں وہی کروں گا جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور میں آپ کے ساتھ تھا پھر یہ آیت تلاوت کی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتٌ حَسَنَاهَ پھر چلے یہاں تک کہ جب بیدہ کے مقام پر آئے تو فرمایا کہ حج اور عمراہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے اگر میرے اور عمراہ کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تو حج کے درمیان بھی رکاوٹ ڈال دی جائے گی تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمراہ کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا ہے تو آپ نکلے اور مقام خدیر سے قربانی خریدی اور حج اور عمراہ دونوں کے لیے بیت اللہ کا ایک تواف کیا اور صفا اور مرواہ کے درمیان سعی کی پھر ان سے حلال نہیں ہوئے یہاں تک کہ یوم نحر کے دن حج کے ساتھ دونوں سے حلال ہوئے ابن نمیر عبیداللہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس وقت حج کا ارادہ فرمایا جس وقت کے حجاج حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے قتال کرنے کے لیے آیا اور اس سے آگے حدیث اسی طرح سے ہے جیسے گزری اور اس کے آخر میں ہے کہ جو حج اور عمراہ دونوں کو اکٹھا کرے گا اس کے لیے ایک تواف کافی ہے اور حلال نہ ہو یہاں تک کہ ان دونوں سے حلال نہ ہو جائے یعنی احرام نہ کھولے محمد بن رمح لیس قتبہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جس سال کے حجاج نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو پر نزول کیا حج کا ارادہ کیا ان سے کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے امکانات ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو حج سے نہ روک دیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ لقد قانا لکم فی رسول اللہ اصوات حسانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوات حسانہ کی اتباع بہترین چیز ہے میں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر امراہ کو واجب کر لیا ہے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نکلے یہاں تک کہ پیدا مقام پر آئے تو فرمایا کہ حج اور امراہ کا ایک ہی حکم ہے تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر امراہ کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے اور مقام قدیر سے ایک قربانی کا جانور خرید کر ساتھ رکھ لیا اور پھر چلے اور حج اور امراہ دونوں کا اکٹھا تلبیاہ پڑتے تھے یہاں تک کہ مکہ مکرماہ آئے اور بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان شعی کی اور اس پر کچھ زیادہ نہیں کیا اور نہ قربانی کی اور نہ سر منڈایا اور نہ ہی بال چھوٹے کروائے اور نہ ہی ان چیزوں میں سے کسی چیز سے حلال ہوئے جن کو احرام کی وجہ سے حرام کیا تھا یہاں تک کہ جب قربانی کا دن ہوا تو قربانی کی اور سر منڈایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے وہی پہلے والے تواف کو حج اور عمرہ کے لیے کافی سمجھا اور حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے ابو ربی زہرانی ابو کامل حماد زہیر بن حرب اسماعیل ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے یہی واقعہ نقل کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کیا سوائے پہلی حدیث کے جس وقت ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کو بیت اللہ سے روک دیں گے انہوں نے فرمایا کہ میں وہی کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور حدیث کے آخر میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا ہے جس طرح کے لیس نے اس سے ذکر کیا ہے یحییٰ بن عیوب عبداللہ بن عون حلالی عباد ابن عباد محلبی عبیداللہ بن عمر نافع ابن عمر یحییٰ کی ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج افراد کا احرام باندھا اور ابن عون کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج افراد کا احرام باندھا سوریج بن یونس حشیم حمید بکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمرہ کا اکٹھا تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے بکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیل حج کا تلبیہ پڑھا بکر کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور میں نے ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیں بچہ سمجھتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبائی کا عمراتن وحجن عمراہ اور حج دونوں کا تلبیہ پڑھا عمیہ بن بستام عیشی یزید ابن زریع حبیب بن شہید بکر بن عبداللہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمراہ دونوں کو جمع کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نے حج کا احرام باندھا تھا راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹا اور میں نے ان کو خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گویا ہم بچے تھے یحیاء بن یحیاء ابسر اسماعیل بن ابی خالد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ کیا میرے لیے وقوف عرافہ سے پہلے بیت اللہ کا تواف کرنا درست ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں تو اس نے عرض کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وقوف عرافہ نہ کرو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور بیت اللہ کا تواف کیا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرافات تشریف لاتے وقوف کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا زیادہ حق ہے کہ اسے لیا جائے یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا اگر تو سچا ہے تو بتا کہ کس پر عمل کیا جائے قطعبہ بن سعید جریر بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا میں بیت اللہ کا تواف کر لوں میں نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھے کس نے روکا ہے تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے فلاں کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہیں ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ دنیا کے فتنہ ہمیں مبتلا ہو گئے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے اور تم میں سے کون ایسا ہے جسے دنیا کے فتنہ ہمیں مبتلا نہ کر دیا گیا ہو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا فلا آدمی کی سنت سے زیادہ حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اگر تو سچا ہے تو بتا زہیر بن حرب سفیان بن عیناح حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لئے آیا اور اس نے بیت اللہ کا تواف کیا جبکہ صفا اور مروہ کے درمیان توافع سعی نہیں کیا وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے یعنی تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقتیں پڑھیں اور صفا و مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگائے یعنی سعی کی اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ بہترین نمونہ ہے یحییٰ بن یحییٰ ابو ربی زہرانی حماد بن زید عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج عمر بن دینار ابن عمر اس سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن عیناہ کی حدیث کی طرح روایت نقل کی حارون بن سعید علی ابن وحب حمرو ابن حارس حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عراق والوں میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھو کہ جو حج کا احرام باندھ لے اور جب وہ بیت اللہ کا تواف کر لے تو کیا وہ حلال ہو سکتا ہے یا نہیں تو اگر وہ تجھے کہیں کہ وہ حلال نہیں ہو سکتا تو ان سے کہنا کہ ایک آدمی تو اس طرح کہتا ہے یعنی حلال ہو سکتا ہے حضرت عروہ نے کہا کہ اس نے جو کہا برا کہا پھر وہ آدمی عراق والا مجھ سے ملا اور مجھ سے اس نے پوچھا تو میں نے اسے حضرت عروہ کا قول بیان کر دیا اس آدمی نے کہا حضرت عروہ سے کہو کہ ایک آدمی خبر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا ہے اور حضرت اسمہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کیا راوی محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر حضرت عروہ کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ وہ خود میرے پاس آ کر کیوں نہیں پوچھتا میرے خیال میں وہ عراقی ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس کی خبر دی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا پھر بیت اللہ کا تواف کیا حج کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر حج کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کو تواف کیا اور حج کے علاوہ کچھ نہیں کیا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج کیا پھر میں نے بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا اور حج کے علاوہ کچھ نہیں کیا پھر میں نے دیکھا کہ مہاجرین اور انسار بھی اسی طرح کرتے ہیں اور وہ بھی حج کے علاوہ کچھ نہیں کرتے پھر میں نے سب سے آخر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اور عمرہ کے بعد حج کے احرام کو نہیں کھولا اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو عراق والوں کے پاس موجود ہی ہیں یہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے اور جتنے اسلاف تھے سب کے سب مکہ ہمیں آتے ہی بیت اللہ کے تواف سے ابتدا کرتے تھے پھر حلال نہیں ہوتے تھے احرام نہیں کھولتے تھے اور میں نے اپنی ماں اور خالاہ کو بھی دیکھا کہ جس وقت وہ آئیں وہ بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کرتی تھی پھر حلال نہیں ہوتی تھی میری ماں نے مجھے خبر دی کہ میں اور میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور فلا فلا آدمی صرف عمرہ کرنے آئے تھے تو جب رکن کو چھو لیا تو وہ سب حلال ہو گئے اور اس نے تجھ سے جو ذکر کیا جھوٹ کیا اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر ابن جریج زہیر بن حرب روح بن عباداہ منصور بن عبد الرحمن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم احرام باندھے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ اپنے احرام پر قائم رہے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے اور میرے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو میں حلال ہو گئی احرام کھول ڈالا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا تو انہوں نے احرام نہیں کھولا حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے قپڑے پہنے پھر میں نکلی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کھڑی ہو جا کیونکہ میں احرام کی حالت میں ہوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں تجھ پر کود پڑھوں گی عباس بن عبد العظیم عنبری ابو حشام مغیراہ ابن سلمہ مغزومی وحب منصور بن عبد الرحمن حضرت اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے آئے پھر ابن جریج کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی سوائے اس کے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم مجھ سے دور ہو جا میں نے کہا کہ ہم مجھ سے ایسے ڈرتے ہو کہ میں تجھ پر قود پڑھوں گی حارون بن سعید ایلی احمد بن عیسی ابن وحب عمرو حضرت ابو اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا جب وہ حجون کے مقام سے گزریں تو فرماتیں کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر رحمت نازل فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ یہاں اترے اور ہمارے پاس اس دن بوج تھوڑا تھا اور سواریاں کم تھیں اور زادے راہ بھی تھوڑا تھا تو میں نے اور میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور فلا فلا نے عمرہ کیا تو جب ہم نے بیت اللہ کا تواف کر دیا تو ہم حلال ہو گئے اور پھر شام کو ہم نے حج کو احرام بندھا حارون نے اپنی روایت میں حضرت اسما کے مولا ذکر کیا ہے اور عبداللہ کا نام ذکر نہیں کیا محمد بن حاتم روح بن عباداہ شعباہ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس بارے میں رخصت دے دی جب کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منع فرماتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ موجود ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ ہمیں رخصت دی ہے تو تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے پوچھو تب ہم ان کے پاس گئے تو وہ ایک موٹی اور نابینا عورت تھی ہمارے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ ہمیں رخصت دی ہے ابن مسننہ عبد الرحمن ابن بشار محمد یعنی ابن جعفر حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے باقی عبد الرحمن نے اپنی حدیث مبارکاہ میں متعاہ کا لفظ کہا اور متعات الحج کا لفظ نہیں کہا اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ شعبہ نے کہا کہ مسلم قری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ متعات الحج او متعات النساء کہا عبید اللہ بن معاز شعبہ حضرت مسلم قری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے حج کو احرام باندھا تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ہوئے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو قربانی ساتھ لائے تھے وہ حلال ہوئے اور ان میں سے باقی صحابہ حلال ہو گئے اور حضرت طلحہ بن عباد اللہ رضی اللہ تعالی عنہم انہی حضرات میں سے تھے جن کے ساتھ قربانی تھی اس لیے وہ حلال نہیں ہوئے احرام نہیں کھولا محمد بن بشار محمد یعنی ابن جعفر طلحہ بن عباد اللہ اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں ہے کہ جن کے پاس قربانی نہیں تھی وہ حضرت طلحہ بن عباد اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ایک دوسرے آدمی تھے تو وہ دونوں حلال ہو گئے محمد بن حاتم بحض وحیب عبداللہ بن تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانہ میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمراہ کرنا زمین پر تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور وہ لوگ محرم کو سفر بناتے تھے اور وہ کہتے کہ جب اونٹنیوں کی پشتیں اچھی ہو جائیں اور راستہ سے حاجیوں کے پاؤں کے نشان مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو عمراہ کرنے والوں کے لئے عمراہ حلال ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم زل حج کی چار تاریخ کی صباح حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس احرام کو عمراہ کا احرام بنا ڈالو تو انہیں یہ گرہ گزرا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے حلال ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سارے حلال ہو جاؤ نصر بن علی جہزمی شعبہ عیوب عب العالیہ برہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور زل حجہ کی چار تاریخ کی رات گزرنے کے بعد مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اور فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے تو جو چاہتا ہے کہ امراہ کرے تو وہ امراہ کر لے ابراہیم بن دینار روح ابو داوود مبارکی ابو شہاب محمد بن مسنہ یحیاء بن کثیر حضرت شعبہ سے اس سند کی روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر چلے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتحا میں پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی حارون بن عبداللہ محمد بن فضل سدوسی وہیب ایوب عبل عالیہ برہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم چار تاریخ کو حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمراہ میں بدلنے کا حکم فرمایا عبد بن حمید عبدالرزاق معمر ایوب عبل عالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز زی طواہ میں پڑھی اور زل حجہ کی چار تاریخ کو مکہ تشریف لائے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرمایا کہ وہ لوگ اپنے احرام کو عمراہ کا احرام کر لیں سوائے اس کے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عبید اللہ بن معاز شعبہ حکم مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمراہ ہے جس سے ہم نے نفع حاصل کیا ہے تو جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ پوری طرح حلال ہو جائے احرام کول دے کیونکہ عمراہ قیامت تک حج میں داخل ہو گیا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حضرت ابو جمراہ زباعی فرماتے ہیں کہ میں نے تمتع کیا تو لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں آیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم فرمایا حضرت ابو جمراہ کہتے ہیں کہ پھر میں بیت اللہ کی طرف چلا اور میں سو گیا تو کوئی آنے والا میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ عمراہ قبول کر لیا گیا اور حج مبرور حضرت ابو جمراہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور اس خواب کے بارے میں انہیں خبر دی کہ میں نے دیکھا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی ابن مسنہ شعبہ قطادہ ابی حسان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلح لیفا ہمیں زہر کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو منگوایا اور اس کے کوہان میں دائیں طرف شعار کیا جس سے خون بہا اور اس کے گلے میں دو جوتیوں کا ہار ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا محمد بن مسنہ معاز بن ہشام حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سندوں میں اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذلح العفاہ آئے اور اس میں زہر کی نماز کا نہیں کہا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حسان سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ بنی جہیم کے ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے اس فتوہ کہ جس نے بیت اللہ کا تواف کر لیا وہ حلال ہو گیا کی وجہ سے لوگوں میں کافی شور ہو گیا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اگرچہ تمہیں ناغوار لگے احمد بن سعید دارمی احمد بن اسحاق ہمام بن یحیع قطادہ حضرت ابو حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اس مسئلہ کی وجہ سے لوگوں میں کافی شور مچ گیا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا تواف کر لیا وہ حلال ہو گیا اور وہ اسے عمراہ کا تواف کر لے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اگرچہ تمہیں ناغوار ہو اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر ابن جریج حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی حج کرے یا نہ کرے بیت اللہ کا تواف کرنے سے حلال ہو جاتا ہے میں نے عطا سے کہا کہ وہ کہا سے یہ بات فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کے فرمان سم محلوہا الیل بیت العتیق پھر قربانی زباہ کرنے کا محل بیت اللہ ہے راوی نے کہا کہ میں نے کہا کہ قربانی تو عرافات سے واپسی کے بعد ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہی فرماتے تھے کہ عرافات کے بعد یا عرافات سے پہلے انہوں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے لیا جس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں انہیں احرام کھولنے کا حکم فرمایا حمرو ناقد سفیان بن عیناہ حشام بن حجیر تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے مروہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال تیر کے پیکان سے کاٹے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو یہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ آپ پر حجت ہے محمد بن حاتم یحییٰ بن سعید ابن جریج حسن بن مسلم تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے انہیں خبر دی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مروہ پر تیر کے پیکان سے کاٹے یا کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ پر تیر کے پیکان سے بال کٹوا رہے تھے عباد اللہ بن عمر قواریری عبدالعلا داوود ابن عزراح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم چیخ چیخ کر حج کو تلبیہ کہہ رہے تھے تو جب ہم مکہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جن لوگوں نے قربانی کا جانور بھیج دیا ان کے علاوہ باقی لوگ اپنے احرام کو عمرہ کا احرام کر دیں پھر جب تراویہ کا دن آٹھ زل حج ہوا تو ہم منع کی طرف گئے اور ہم نے حج کا احرام باندھا حجاج بن شاعر معلہ بن اسد وہیب بن خالد داوود ابی نزراہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے اس حال میں کہ ہم چیخ چیخ کر حج کو تلبیہ کہہ رہے تھے حامد بن عمر بکراوی عبدالواحد آسم حضرت ابو نزراہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس تھا تو ایک آنے والے نے آ کر عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہوں متعوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ تمتع کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا پھر ہم نے دوبارہ نہیں کیا محمد بن حاتم ابن مہدی سلیم بن حبان مروان اسغر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں یمن سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تُو نے احرام باندھتے وقت کس کی نیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھنے کے ساتھ احرام باندھا یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت تھی ویسی ہی میری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں حلال ہو جاتا حجاج بن شاعر عبدالسمد عبداللہ بن حاشم بحض سلیم بن حبان اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ حشیم یحییٰ بن ابی اسحاق عبدالعزیز بن سحیب حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمراہ دونوں کو اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے لبی کا عمرتن و حجن لبی کا عمرتن و حجن علی بن حجر اسماعیل بن ابراہیم یحییٰ بن ابی اسحاق حمید طویل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لبی کا عمرتن و حجن اور راوی حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبی کا بعمراتن و حجن فرماتے ہوئے سنا شعید بن منصور عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیناہ سفیان زہری حنزلاہ اسلمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے حضرت ابن مریم علیہ السلام فجر روحہ روحہ کی گھاٹی میں حج یا عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھیں گے قطعبہ بن سعید لیس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے اور اس میں ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے حرملاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب حنزلاہ بن علی اسلمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آگے گزشتاہ دونوں حدیثوں کی طرح نقل فرمایا حداب بن خالد حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار مرتبہ عمرہ کیا اور یہ سارے کے سارے عمرے زی قاداہ میں کیے سوائے اس عمرہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا ہے ایک عمرہ صلاح حدیبیہ کے مقاعہ پر زی قاداہ میں کیا تھا اور دوسرا عمرہ آنے والے سال زی قاداہ میں کیا اور تیسرا عمرہ جعرانہ سے کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ حنین کا مال غنیمت زی قاداہ میں تقسیم کیا اور چوتا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا ہے محمد بن مسنہ عبدالسمد حمام حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک حج اور چار عمرے کیے پھر اسی حدیث کی طرح ذکر فرمایا زہیر بن حرب حسن بن موسیٰ زہیر حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات کیے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سترہ غزوات میں شریک ہوا راوی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیس غزوات میں شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد ایک حج کیا اور وہ حجات الوداع ہے راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتے ہوئے دوسرا حج بھی نہیں کیا حارون بن عبداللہ محمد بن بکر برسانی ابن جریج عطا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرا کی طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسواک کرنے کی آواز سن رہے تھے تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے میری عمر کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں عمرہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمرہ بھی کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے تو انہوں نے نہ تو کہا نہیں اور نہ ہی کہا ہا بلکہ وہ خاموش رہے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرا مبارک سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے پھر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کتنے عمرے کیے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ چار عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رجب میں کیا تو ہم نے ناپسند سمجھا کہ ہم ان کو جھٹلائیں اور ان کی تردید کریں پھر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجراہ میں مسواق کرنے کی آواز سنی تو حضرت عرواہ کہنے لگے اے ام المومنین کیا آپ سن رہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور رواہ کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چار عمرے کیے ہیں اور ان میں سے ایک عمراہ رجب میں کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا اللہ ابو عبد آمون اس عورت کا نام بھی لیا تھا میں اس کا نام بھول گیا ہوں فرمایا کہ تجھے ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس نے منع کیا ہے وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے پانی لانے والے دو اونٹ تھے ایک اونٹ پر میرے لڑکے کا باپ یعنی میرا خاوند اور اس کا بیٹا حج کے لیے گیا ہوا ہے اور دوسرا اونٹ ہمارے لیے چھوڑ دیا تاکہ اس پر ہم پانی لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو عمراہ کر لینا کیونکہ رمضان کے مہینہ ہمیں عمراہ کرنے کا عجر حج کے برابر ہے احمد بن عبدہ زبی یزید یعنی ابن زریع حبیب معلم حطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کی ایک عورت جسے ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے فرمایا کہ تجھے کس نے منع کیا کہ تُو ہمارے ساتھ حج کرے وہ عرض کرنے لگی کہ ہمارے دو اونٹ تھے ان اونٹوں میں سے ایک پر میرا خاوند اور اس کا بیٹا حج کرنے کے لئے گیا ہوا ہے اور دوسرا اونٹ جس پر ہمارا غلام پانی لاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمراہ کرنا حج کے برابر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر ابن نمیر عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت والے راستے سے نکلتے تھے اور معرس والے راستہ سے داخل ہوتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو بلند گھاٹی سے داخل ہوتے اور جب مکہ مکرمہ سے نکلتے تو نچلے والی گھاٹی سے نکلتے تھے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحییٰ قطان حضرت عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سندوں کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے محمد بن مسنہ ابن عبی عمر ابن عیناہ ابن مسنہ سفیان حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لاتے تھے تو اس کی بلندی کی طرف سے داخل ہوتے تھے اور جب واپس نکلتے تو اس کے نچلے حصے کی طرف سے نکلتے تھے ابو قریب ابو عسامہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مکہ کی بلندی والے حصہ قدا کی طرف سے داخل ہوئے حضرت حشام کہتے ہیں کہ میرا باپ ان دونوں طرف سے داخل ہوتا تھا مگر زیادہ تر قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے زہیر بن حرب عباد اللہ بن سعید یہیہ قطان عباد اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زی طوا میں رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اور ابن سعید کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی یہیہ نے کہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی ابو ربیع زہرانی حماد ایوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تشریف نہیں لاتے تھے سوائے اس کے کہ آپ زی طوا میں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی پھر دن کے وقت مکہ مکرما ہمیں داخل ہوتے اور ذکر فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے محمد بن اسحاق انس یعنی ابن عیاز موسیٰ ابن اقباہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بھی مکہ مکرما ہم تشریف لاتے تو زی طوا میں اترتے اور وہیں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک بلند ٹیلے پر ہوتی تھی نہ کہ اس مسجد میں جو کہ بعد میں بنائی گئی اور لیکن اس سے نیچے ایک بلند ٹیلے پر ہے محمد بن اسحاق انس یعنی ابن عیاز موسیٰ بن اقباہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لمبے پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کے درمیان کعباہ کی طرف رخ کرتے اور اس مسجد کو جو وہاں بنائی گئی ہے اسے ٹیلے کے بائیں طرف کر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس سیاہ ٹیلے سے بھی نیچے ہے اس سیاہ ٹیلے سے دس ہاتھ چھوڑ کر یا تقریباً اتنا ہی پھر اس لمبے پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قعبات اللہ کے درمیان ہے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درودوں سلام نازل فرمائے آمین ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن نمیر ابن نمیر عبیداللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیتاللہ کا پہلا تواف کرتے تھے تو پہلے تین چکروں میں تیز تیز دوڑتے اور باقی چار چکروں میں عام چال چلتے اور جب صفاؤ مروہ کے درمیان تواف کرتے تو بطن المسیل سیلاب کی گابٹی جہاں اب دو سبز نشان ہیں کے درمیان دوڑ کر چلتے تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے محمد بن عباد حاتم یعنی ابن اسماعیل موسیٰ بن اقباح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت اللہ آنے کے بعد حج اور عمرہ سب سے پہلا جو تواف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پہلے تین چکروں میں دوڑتے پھر باقی چار چکروں میں چل کر تواف کرتے پھر دو رقت نماز پڑتے اور پھر صفا مروہ کے درمیان تواف شعی کرتے ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ حرملاہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو حجرِ اسود کا استلام فرماتے اور تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے تواف کے سات چکروں میں سے تین چکروں میں تیز چلتے تھے ابن عمر بن عبان ابن مبارک عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکروں میں عام چال چلے ابو کامل جہدری سلیم بن احضر عبیداللہ بن عمر حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک رمل کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسلمہ بن قانب مالک یحیاء بن یحیاء جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک رمل فرمایا یہاں تک کہ اس تک تین چکر ہو گئے ابو طاہر عبداللہ بن وحب مالک ابن جریج جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا ابو کامل فوزیل بن حسین جہدری عبدالواحد بن زیاد جریری حضرت عبدالطفیل رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ بیت اللہ کا تواف پہلے کے تین چکروں میں رمل اور چار چکروں میں عام چال چلنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ سنت ہے کیونکہ آپ کی خوم کے لوگ اسے سنت سمجھ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ سچے ہیں اور جھوٹے بھی ہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا تواف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور انہوں نے کہا کہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کریں یعنی سینہ نکال کر کندھے ہلا ہلا کر تھوڑا تیز چلیں اور باقی چار چکروں میں عام چال چلیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ آپ مجھے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں خبر دیں کہ کیا سوار ہو کر کرنا سنت ہے کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ اسے سنت سمجھ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس قول کہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں کا کیا مطلب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کا حجوم ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہاں تک کہ نوجوان عورتیں بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے سے لوگوں کو نہیں ہٹاتے تھے تو جب بہت زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر گئے اور پیدل چلنا اور دوڑنا یہ زیادہ بہتر ہے محمد بن مسنہ یزید حضرت جریری اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ مکہ کی قوم کے لوگ حسد کرنے والے تھے ابن ابی عمر سفیان ابن ابی حسین حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان شعی کی اور یہی سنت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے سچ بھی کہا اور جھوٹ بھی کہا محمد بن رافع یحییٰ بن آدم زہیر عبد المالک بن سعید بن عبجر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کر کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو مرباہ کے پاس اونٹنی پر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کیونکہ وہ لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے تھے ابو ربیع زہرانی حماد یعنی ابن زید ایوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مکہ تشریف لائے حال یہ کہ یسرب مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا تھا تو مشرکوں نے کہا کہ کل تمہارے پاس ایسی قوم کے لوگ آئیں گے کہ جنہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے اور انہیں اس سے سخت تکلیف ملی ہے مشرک حجر کے قریب حتیم میں بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرمایا کہ تین چکروں میں رمل کریں اور دو رکنوں کے درمیان عام چال چلیں تاکہ مشرکوں کو ان کی طاقت دکھائی جائے تو مشرکوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ بخار کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں یہ تو فلان فلان سے زیادہ طاقتور ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تھک جانے کی وجہ سے ان کو تمام چکروں میں رمل کرنے کا حکم نہیں فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل اس لیے کیا تاکہ مشرکوں کو اپنی طاقت دکھائیں یحیی بن یحیی لیس قتبہ لیس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو یمانی رکنوں کے علاوہ بیت اللہ کی کسی چیز کو بوساہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ابو طاہر حرملاہ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے سوائے رکنِ اسود حجرِ اسود اور اس کے ساتھ والے اس رکن کے جو کہ بن جماح کے گھروں جو اب موجود نہیں ہیں کی طرف ہے محمد بن مسنہ خالد بن حارس عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلام نہیں کرتے تھے سوائے حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے محمد بن مسنہ زہیر بن حرب عبیداللہ بن سعید یحیی قطان ابن مسنہ یحیی عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے ان دو رکنوں یمانی اور حجرِ اسود کا استلام نہیں چھوڑا جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو استلام کرتے دیکھا ہے سختی میں اور نہ ہی آسانی میں ابو بکر بن ابی شہباح ابن نمیر ابی خالد حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجرِ اسود کا اپنے ہاتھ سے استلام کیا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بوساہ دیا اور فرمایا کہ میں نے اس کا استلام اور ہاتھ کو بوساہ دینا جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استراہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے استراہ کرنا نہیں چھوڑا ابو طاہر ابن وحب عمر بن حارس قطاداہ بن دعاماہ ابو طفیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے دو رکنے یمانیوں کے حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس عمرو حارون بن سعید ابن وحب عمرو ابن شہاب حضرت سالم سے روایت ہے کہ ان کے باپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب نے حجرِ اسود کو بوساہ دیا پھر حجرِ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تُجھے بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تُجھے بوساہ نہ دیتا محمد بن ابی بکر مقدمی حماد بن زید ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے حجرِ اسود کو بوساہ دیا اور فرمایا کہ میں تُجھے بوساہ دے رہا ہوں اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے لیکن میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تُجھے بوساہ دیتے ہیں خلف بن حشام مقدمی ابو کامل قطعبہ بن سعید حماد حماد بن زید حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ وہ حجرِ اسود کو بوساہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اے حجرِ اسود میں تجھے بوساہ دے رہا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی تُو نفاع دے سکتا ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تُجھے بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تُجھے بوساہ نہ دیتا یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن نمیر ابو معاویہ یحییٰ عمش ابراہیم حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ وہ حجرِ اسود کو بوساہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے حجرِ اسود میں تجھے بوساہ دے رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوساہ نہ دیتا ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب وقیع ابو بکر وقیع سفیان ابراہیم عبدالعلا حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہو بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ انہوں نے حجرِ اسود کو بوساہ دیا اور اس سے چمٹ گئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے محمد بن مسنہ عبدالرحمن حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہو سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے لیکن اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حجرِ اسود کو بہت چاہتے تھے اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ وہ حجرِ اسود سے چمٹ گئے ہوں ابو طاہر حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاتِ الوداع میں اونٹ پر تواف کیا اور چھڑی کے ساتھ حجرِ اسود کا استلام کیا ابو بکر بن عبی شہباہ علی بن مسحر ابن جریج ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاتِ الوداع میں بیت اللہ کا تواف اپنی سواری پر کیا اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجرِ اسود کا استلام فرمایا اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل وغیرہ پوچھ سکیں اس لیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر رکھا تھا علی بن خشرم عیسی بن یونس ابن جریج عبدہ بن حمید محمد یعنی ابن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں اپنی سواری پر بیت اللہ کو تواف اور صفاء و مرباہ کے درمیان سعی کی یہ بلند ہونا اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل وغیرہ پوچھ سکیں کیونکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر رکھا تھا حکم بن موسی شعیب بن اسحاق حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں قعبہ اللہ کے گرد اپنے اونٹ پر تواف کیا اور حجر اسود کا استلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا پسند فرماتے تھے کہ لوگوں کو اس سے ہٹایا جائے محمد بن مسنہ سلمان بن دابود معروف بن خرابوز حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے حجر اسود کا استلام کرتے اور پھر اس چھڑی کو بوساہ دیتے یحیی بن یحیی مالک محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عرواح زینب بنت ابی صلی اللہ حضرت امہ صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے تواف کر لے حضرت امہ صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب تواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں وطوری وکتاب مستوری پڑھ رہے تھے یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاپ سے دوایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ کہ کوئی آدمی اگر صفاء و مروح کے درمیان توافع سعی نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صفاء اور مروح اللہ کے شعائر میں سے ہیں تو جو آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ صفاء و مروح کے درمیان توافع سعی کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کسی آدمی کا حج اور نہ ہی عمراہ پورا ہوگا جب تک کہ وہ صفاء مروح کے درمیان توافع سعی نہ کرے اور اگر اس طرح سے ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تو اللہ اس طرح فرماتے ترجمہ کوئی حرج نہیں جو صفاء و مروح کے درمیان توافع سعی نہ کرے اور کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں سمندر کے ساحل پر انسار دو بتوں کے نام کا احرام باندھتے تھے ان بتوں کو اساف اور نائلہ کہا جاتا ہے پھر وہ آتے اور صفاء و مروح کے درمیان توافع سعی کرتے پھر حلق کراتے یعنی سر منڈاتے تو جب اسلام آیا تو انہوں نے ناپسند کیا کہ صفاء و مروح کے درمیان توافع سعی کریں اس وجہ سے کہ جاہلیت کے زمانہ میں وہ اس طرح کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ترجمہ صفاء مروح اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہے آخر تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر انہوں نے سعی کی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ حضرت حشام بن عروح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں صفاء و مروح کے درمیان توافع سعی نہ کروں تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کیوں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انس صفاء والمروات من شعائر اللہ کہ صفاء مروح اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان توافع سعی کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے تم کہتے ہو کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفاء مروح مروح کے درمیان توافع سعی نہ کرے تو یہ آیت انسار کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل کی گئی کہ وہ جاہلیت کے زمانہ ہمیں منات بت کے نام کا احرام بانجتے تھے تو صفاء مروح کے درمیان تواف کرنا ان کے لئے حلال نہیں تھا تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی میری عمر کی غسم اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا کہ جو صفاء مروح کے درمیان توافع سعی نہیں کرے گا عمرو ناقد ابن ابی عمر ابن عیناہ ابن ابی عمر سفیان زہری حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا میری یہ رائے ہے کہ اگر کوئی صفاء مروح کے درمیان تواف نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور میں بھی صفاء مروح کے درمیان تواف نہ کرنے کی پرواح نہیں کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے جو تو نے کہا برا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفاء مروح کے درمیان تواف کیا اور مسلمانوں نے بھی تواف سعی کیا اور یہی سنت ہے اور جو لوگ مشلل میں منات بط کا احرام باندھتے تھے وہ لوگ صفاء مروح کے درمیان تواف نہیں کرتے تھے تو جب اسلام آیا اور اس بارے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ترجمہ صفاء مروح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا تواف کرے اور اگر اس طرح ہوتا جیسا کہ تم کہتے ہو تو یہ آیت اس طرح آتی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف نہ کریں زہری کہتے ہیں کہ اس نے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن ہشام سے اس کا ذکر کیا تو وہ اس سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہی دراصل علم ہے اور میں نے اہل علم میں سے بہت سے لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ صفا مروہ کے درمیان تواف نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان دونوں پتھروں کے درمیان ہمارا تواف کرنا جاہلیت کے زمانہ کے کاموں میں سے تھا اور دوسرے انسار لوگوں نے کہا کہ ہمیں صفا مروہ کے درمیان تواف کا حکم نہیں دیا تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے البقارہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ آیت ان سب لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی محمد بن رافع حجین بن مسننہ لیس اقیل ابن شہاب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور پھر آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صفا اور مروہ کے درمیان تواف کرنے میں حرج خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ترجمہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو کوئی آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کے درمیان تواف کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان تواف کو مسنون قرار دیا ہے تو اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف کو چھوڑ دے حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتی ہے کہ انسار کے لوگ اسلام لانے سے پہلے غسان اور منات بتوں کے نام کے لیے احرام باندھتے تھے تو وہ اس وجہ سے صفا مروہ کے درمیان تواف کرنے کا گناہ سمجھتے تھے اور یہ ان کے آباؤ اجداد کا طریقہ تھا کہ جو منات کے لیے احرام باندھتا تو وہ صفا مروہ کے درمیان تواف نہیں کرتا تھا جس وقت وہ لوگ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو کوئی آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف کرے اور جو کوئی نفلی نیکی کرے گا تو اللہ قدردان اور جاننے والا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ عاصم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ انسار صفا اور مروہ کے درمیان توافع سعی کرنے کو مکروح سمجھتے تھے یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی ترجمہ صفا اور مروہ اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہے تو جو آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف کرے محمد بن حاتم یحیٰ بن سعید ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم صفا اور مروہ کے درمیان توافع شعی نہیں کرتے تھے مگر ایک مرتبہ عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں ہے کہ سوائے ایک تواف کے اور وہ بھی پہلے تواف کے یحییٰ بن عیوب قطیبہ بن سعید ابن حجر اسماعیل یحییٰ بن یحییٰ اسماعیل بن جعفر محمد بن عبی حرملاہ قریب مولا ابن عباس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں عرافات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ کے بائیں طرف ایک گھاٹی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا مختصر وضو کیا پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آگے ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ آگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح رسول اللہ فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا راوی قریب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حضرت فضل کے بارے میں خبر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمراہ تک پہنچ گئے اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسیٰ ابن یونس ابن خشرم عیسیٰ ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو مزدلفہ سے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا حضرت فضل خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمراہ اقباہ تک کنکریاں مارنے کے لئے پہنچ گئے قطعباہ بن سعید لیس ابن رمح لیس عبی زبیر عبی معبد مولا ابن عباس حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت فضل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفاہ کی شام اور اگلے دن یعنی مزدلفاہ کی صبح لوگوں سے فرماتے کہ آہستاہ چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو روکتے ہوئے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محسر میں داخل ہو گئے اور محسر منا میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ جمراہ کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں اٹھا لاؤ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمراہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہے